اسلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سرونگ اینجیننگ ڈیزائننگ سوامیکل پریڈ فارم سے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے انڈر پاس کے کراس سیکشن بنانے کٹ والے کراس سیکشن ہے اس کے اندر کٹ فل آپ کی دونوں آئیں گی مختلف سٹیجز کی اوپر اس کا مطالق پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ مین پلان ہے اس کو پر یہ ہمارے پاس ادھر بھی انڈر پاس جا رہا ہے اس روڑ کے اوپر اور اس روڑ کے اوپر بھی جا رہا ہے دو انڈر پاس جا رہا ہے اوپر فلائی اوور جا رہا ہے تو ہم نے یہ انڈر پاس کے کراس سیکشن بنانے اس کی کونٹیٹی کی کربیشن کرنی ہے وہ ہم نے کیسے کرنی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ادھر پلان اینڈ پر فائل کی ضرورت ہوئے گی جو ہمارے پاس اوپر اس کی جیدر سے انٹرپاس ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے نیچے اسی طریقے سے نیچے اس کی پروفائلز وغیرہ اس کے ایریویشنز سیکنڈ نمبر شیٹ کو پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں انٹرپاس دونوں سائیڈوں کو پر آ رہے ہیں اوپر یہ ہمارے پلان ہے اور نیچے یہ انٹرپاس کی ہمارے پاس پروفائل جا رہی ہے اسی طرح گریڈ کے اوپر آپ کوکے ڈاؤن ہو رہی ہے اور اس کے بعد آپ جا رہی ہے تو اس کی پروفائل ہمیں چاہیے ہوگی اس کے بعد اس کا ٹیپیکل سیکشن یہ آپ ٹیپیکل سیکشن دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے درائنگ کے اندر یہ منچن ہوئے گا جدھر جدھر آپ کی والز جا رہی ہیں اس کے نیچے سٹیکچرز وغیرہ اور اس کے پوری روڈ کی ورس وغیرہ جتنا پورشن کا آپ کا یہ یہ آپ کا روڈ جائے گا انٹرپاس کے اندر سے اس کی ڈیٹیل تو یہ اس کے لیے آپ کی یہ ٹیپیکل سیکشنز کی ہمیں ضرور پڑے گی اس کے بعد آگیا آ جائیں تو آپ یہ ہمارے پاس بیرل واجعل ہے جو جس کے اندر اینٹرپاس ہمارا بنا ہوتا ہے اس کے پوری ڈیٹیل ہے اس کے اندر جو سیڈوں کے اوپر جا رہی ہے وہ ہماری پائلز جا رہی ہیں یہ سیڈوں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری پائلز جا رہی ہے اس کے بعد اندر ادھر وال ہے دونوں سیڈوں کے اوپر دونوں سیڈوں پائلز ہے اور اوپر ٹاپ سلایب ہماری اور اس اسی طریقے سے اس کا پورا structure ادھر دیا گیا ایسے clear high top slab کی ورث ہو گیا رہا یہ چیزیں ہمیں اس کے لیے ضرورت ہوئیں گی اس کے بعد آگے آپ آ جاتے ہیں تو یہ آپ یہ دیکھتے ہیں wall کا section enterprise کے اندر سب سے اہم جلد اس کی walls ہوتی ہیں یہ میں آپ کو ادھر دکھا داتا ہوں یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ wall کا ایک section دیا گیا ہوگا جس کے اندر آپ کے ادھر آپ کو ادھر hide بتائی گئی ہے ایچ آپ کی کتنی ہوئے گی آپ کا یہ جو ہماری fitting آئے گی یہ جو ہماری fitting ہے نیچے walls جو fitting ہوئے گی اس کی ڈیٹیل ہوئے گی ڈی ایچ بی بی ٹی اور اس کے بعد اسی طریقے سے اوپر wall جا رہی ہے یہ ہمارے پاس ایک اس کا typical section ہوئے گا اور اوپر آپ آتے ہیں تو اس کے اوپر پوری یہ walls بنی ہیں یہ ساری walls one اس کے اوپر پوری ان کی ڈیٹیلز ہوتی ہے پینل کی ڈیٹیلز ہے expansion joint کی construction joint کی پوری ڈیٹیل دیگی ہوتی ہے آگے اس کو پر یہ section کاٹے گیا ہے section a اسی طرح یہ چار walls ہیں ہمارے پاس چار انٹر پاس تھے دو انٹر پاس ہے تو چار walls ہیں تو ہم نے ادھر دو walls کے ہمیں ضرورت ہے wall one اور wall two یہ آپ کو دیکھ رہے تھے یہ section اس کے کاٹے جا رہے ہیں جہدہ جہدہ سے اس کے پوری ڈیٹیل ہمیں چاہیے ہوگی یہ پہلا پینل تھا اس کے اندر section a ہمارا جا رہا ہے اسی طریقے سے نیچے آتے ہیں تو یہ ہماری دوسری wall ہے یہ بلکل یہ wall start اور یہ section c اور section b ہے تو جو section a ہے ہمارا یہ والا تو یہ section a ہمارا پاس یہ والا section ہے اس کے اندر پوری ڈیٹیل ہوئے گی اس کے شعب ڈرائنگ بنی بھی ہوتی ہے یہ پوری چیزوں کے اوپر ڈیٹیل ورکنگ ہوئی بھی ہوتی ہے جو کہ آپ کو ملتی ہے cross section بنانے کے لیے تو اس کے متعلق میں آپ کو بعد میں بات بتاؤں گا کسی ویڈیو کے اندر retailing walls کے اندر کہ آپ نے کیسے بنانا ہے اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ section a تھا ہمارا اس کے بعد یہ مرپا سیدھر section b ہے اس کا پوری ڈیٹیل اس کی اور اس کے بعد یہ section c یہ اس طرح کی section آپ کے پاس مختلف height کے اوپر دیا گیا ہوتے ہیں نیچے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر اس نے code لگائے ہیں اس کے bt bh b ادھر h لگایا ہے ادھر t لگایا ہے ادھر tb two اور tb one تو یہ ہمارا پاس ادھر لگے ہیں یہ ہمارا پاس کدھر ہیں اس کی ڈیٹیل یہ ہمیں اس نے schedule of retailing walls کے اوپر دی گئی ہوگی تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں h ہے b ہے b ہے b ہے bt tb one tb two t1 t2 یہ ہمارا پاس walls کی ڈیٹیل ہے h ہمارا پاس height آ رہی ہے کہ جو wall کی maximum height ہوئے گی اس کے اندر ان کی یہ details ہیں تو یہ آپ کے پاس رائنگ ہوئے گی آپ کے پاس اس کی اس ایک چیز کے اوپر ہماری ادھر shop ڈرائنگ بنتی ہے اور shop ڈرائنگ بننے کے بعد کام ہوتے ہیں تو shop ڈرائنگ ہماری بن جاتی ہے ساتھ اس کے پوری اسی طرح کا plan بن جاتا ہے ڈیٹا بن جاتا ہے جس کے اندر آپ کو اس کے elevations بتایا گیا ہوتا ہے top کے wall elevation آپ کا اسی طرح آپ کے جو fitting کا top ہوئے گا وہ بتایا گیا ہوگا lean کا level ادھر بتایا گیا ہوگا اور نیچے یہ panel کی left مارا پاس جو یہ section use ہو رہا ہے یہ zero plus four fifty سے لے کے four ninety واری rt تک ہو رہا ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں نیچے select fill آ رہی ہے اس کے اوپر ادھر آپ یہ side کو پر آ رہے ہیں تو یہ ہمارا پاس اس کی back fill آ رہی ہے ادھر structure کے اوپر تو یہ اس کی نیچے اس کی heights وغیرہ دے گئی ہیں مختلف heights ہیں یہ یہ ہمارا پاس جو section ہے یہ ہمارا پاس ایک میٹر والی wall height کے اوپر یہ section آ رہا ہے اور نیچے اس کی select fill وغیرہ ساری آ رہی ہے اسی طریقے سے آپ آگے آتے ہیں second number کے اوپر یہ ہمارا پاس four ninety five سے five forty تک کا یہ wall کا section ہے اس کی جو height آ رہی ہے ہمارا پاس وہ two میٹر کا maximum section ہے اس کی height آ رہی ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں نیچے select fill ڈی وی اے one point five کی اور اس کے بعد اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں دو structure ہماری footing آ رہی ہے اس کو پر compacted granular back fill لے گئی اور اس کے بعد side کے اوپر compacted back fill لے گئی یہ تین قسم کی اس کے اندر back fill انوال ہو رہی ہیں نیچے بھی select fill لے ادھر compacted granular back fill لے اور ادھر compacted back fill تو یہ آپ نے یہ چیزیں اسی طرح اس wall کے sections کے اوپر جو کہ آپ کو quite کی جاتے ہیں شاپ ڈرائنگ بنانے کے بعد آپ کا main plan ہم آپ نے ادھر سے دیکھنا تھا اس کا جو ہمارے پاس آ رہا تھا ادھر سے یہ section بنا ہوا ہے اس کے اندر پوری detail دے گئی ہوئی ہوتی ہے اس کے against یہ ہمارے section بنتے ہیں wall height کے ساتھ سیری three میٹر کا section ہے ہمارے پاس اسی طرح یہ four میٹر کا section ہے یہ پوری پوری detail اس کے اندر جا رہی ہے یہ سارے section بنے ہوئے ہوتے ہیں جہ جہاں سے جتر تک آپ کے پاس اس کی height involve ہو رہی ہوتی ہے ادھر تک کہ یہ آپ نے شاپ ڈرائنگ بنانی ہوتی ہے اور ساتھ اس کی یہ section اس کا attach ہوا وہ ہوتا ہے جس کے اندر elevations وغیرہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں جس کی مدد سے ہم اپنا کام کو کر سکتے ہیں تو اس میں آپ سب سے پہلے آپ یہ ہم ادھر آ جاتے ہیں تو یہ main section کو پڑھاتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب سے اوپر ہمارے پاس main section ہے اس کے اندر جو ہم نے سب سے پہلے جو ہماری cut کی quantity آئے گی ادھر آپ آتے ہیں تو ادھر یہ آپ دیکھتے ہیں فریش ground level جا رہا ہے ادھر اوپر اس نے بتایا گیا ہے اس کے بعد یہ نیچے سارے اس کی cutting ہے ہمارے پاس six meter ہمارے پاس ادھر آ رہا ہے ادھر top level ہمارے پاس profile کا level دیا گیا ہوگا جو یہ level نیچے آ رہے ہیں ہمارے پاس یہ level جو آ رہے ہیں یہ level ہمارے پاس اس جگہہ کا level ہوئے گا minimum side کا جو ہمارے پاس ہوئے گی down اس کے بعد اس کی پوری detail ہوئے گی آگے کہ آپ کا یہ جو road کا section ہے یہ کتنا ہونا چاہیے یہ section بھی آپ کو اسی طرح sharp drawing کے اوپر ادھر بتایا گیا ہوگا آپ نے اس کو بھی در سے دیکھ لینا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ top آپ کا top of road سے لے کے fitting کا جو top ہے وہ ہمارا ففٹی میلی میٹرز 500 میلی میٹرز ہے ففٹی سینٹی میٹر یہ road کی structure کے ساتھ سے ہوتا سارا کچھ تو یہ چیز آپ نے سب سے پہلے ہم نے اس کی exhibitions کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہ level complete کرنا ہے اس کے بعد یہ سارے level جاتے ہیں تو چونکہ drawing ہمارا پاس بنی بھی ہوتی ہے تو ہمیں یہ level ادھر profile کو اپر سے cross section کو پر لینے ہوتے ہیں اور یہ پورا section ہم نے بنانا ہے اس کے بعد lean کا top level ہمارا پاس آ جائے گا ادھر drawing کا اندر دیا گیا ہوگا اور اس کے بعد نیچے جی طرح بھی ہم نے اس کی cutting کرنی ہے تو اس کی depth آ رہی ہے تو یہ ہمارا پر lean level آ رہا ہے اور ادھر two and two point eight six two lean کا top level ہے اس میں سے ہم minus کریں گے one fifty تو یہ ہمارا پاس جو bottom کی لینج آ رہی ہے بالکل exhibition کی لینج ساری جا رہی ہے اس کا پورا level ہمارا پاس آ جائے گا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ side کو پری اس کی slope جا رہی ہے stable slope ہے یہ اور اس کی slope point fifty کی horizontal slope ہے اور one vertical کی slope ہے تو اس کے ساب سے ہم نے سارے cross section بنانے ہوتے ہیں cross section سارے یہ اس کی width varies کرتی ہے پوری walls کے ساب سے جیدھر جیدھر آپ کی walls کی height time ہوتی جاتی ہے تو یہ آپ کی یہ جو پوری edges ہیں یہ سارے اندر ہوتے جاتے ہیں سارے اس کی setting کرنی پڑتی ہے ان رینگ کے ساب سے اس کے بعد اس کی اس کی calculation ہوئے گی bottom line لگے گی ہماری اور اس کے بعد سارا کوشت ہو آپ نے یہ رینگ جو آپ کے پاس sections کی آ رہی ہیں یہ رینگ ساری آپ کے پاس اس cross section بنانے کے لیے پوری detail ہونے چاہیے اس sections کے اس پوری ڈرائنگ کے انگیز آپ کا پاس یہ ڈرائنگ ساری ہونے چاہیے اس کے لیے number one panel ہے ہمارا number two two meter height والا ہے three meter height والا four meter height والا wall کا section five meter wall والا اور اسی six point five اور last کے اندر six point five کا تو یہ same to same دونوں سیڈوں کے اوپر ہوتے ہیں elevations وغیرہ کس ticket کے اوپر یہ میں بھی change ہو رہے ہوتے ہیں لیکن یہ maximum یہ constant ہی جاتے ہیں جو آپ کی left side کے اوپر height آ رہی ہوتی ہے وہی آپ کی height right side کے اوپر آ رہی ہوتی ہے تو ادھر یہ ہمارے پاس underpass کے ساتھ یہ ادھر section اور ہوتے ہیں ادھر roads وغیرہ بنے ہوئے جیسے کہ ہم ادھر sections کو اوپر آئے تھے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ادھر add grade road ہے یہ underpass کی profile جا رہی تھی یہ add grade road ہے یہ جو walls کی height calculate ہوتی ہے یہ اس road کے ساتھ سے calculate ہوتی ہے ادھر جو آپ کے پاس minimum top کا level آ رہا ہوتا ہے فتحات کے level اس کے بعد یہ ان چیز کی پوری ہوتی ہے تو اس کو walls کی جو setting وغیرہ جو کرنی ہوتی ہے اس کی ranks آپ کے پاس اس طرح کی ہونی چاہیے اگر نہیں ہے تو آپ اس کو بنائیں گے اور بنانے کے بعد اس کے cross sections کو draw کریں گے اس کی cross section بنانے کے بعد سب سے پہلے جو ہم نے اس کی quantitical plate کرنی ہے وہ ہم نے cut والی کرنی ہے cut والی کے اوپر ادھر ہمارے پاس anasl کی land جا رہی ہوگی anasl کی land سے نیچے یہ ہم نے bottom land لگانی ہے اور اس کا پورا area ہم نے اس کی slopes کے ساتھ سے یہ land لگانے کے بعد اس کی سب سے پہلے ہم نے اس کی cut area ہم نے calculate کر لینا ہے cut area کا ہم نے سب سے پہلے calculate کرنا ہے اس کے بعد یہ walls ہم نے لگانی ہے walls اور یہ roads کا structure ہم نے لگانا ہے اس کے اندر اسی طریقے سے جو جون سے levels اس کے اندر دیا گئے ہوں گے اور لگانے کے بعد اس کے بعد ہمارے پاس یہ اس کی جو نیچے آپ یہ دیکھ رہے ہیں select fill جو structure ہے یہ اس میں سے منس ہو جائے گا select fill کا area ہم نے الادہ نکالنا ہے نیچے والا اور ادھر compacted granular backfill ہے ادھر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس کا area ہم نے جیسے جو structure کے اوپر لین جا رہی ہے اس کا area الادہ اور اسی طرح compacted backfill اس کا area ہم نے الادہ نکالنا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلا جو ہمارے پاس area آئے گا وہ ہمارا cut area آئے گا پورا underpass کا پوری اس کی مٹی یا جتنی بھی calculation ہوئے گی اس کی مٹی کی وہ ساری ہم اس کی calculation کو سب سے پہلے calculate کریں گے اس کے بعد یہ structure سارے لگیں گے اور اسی طریقے سے جو جو سا بھی اس کے اندر material جی جس category کا دیا گیا گا اس سب کی category الادہ calculate ہوئے گی fill کے اندر تو یہ آپ نے اسی طریقے سے ہم میں آپ کے پوری step by step پورا آپ کو cross section بنا کے بتاؤں گا کہ آپ نے سب سے پہلے اس کے اندر کیا drag کرنا ہے اس کا یہ آپ نے کیسے نکالنا ہے اس کے بعد ان چیزوں کی آپ نے کیسے working کرنی ہے تو آئے چلتے ہیں excel کی sheet کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس excel کی sheet ہے جس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ nsl data field book کے اوپر سے آپ نے اس کے اندر input کر دینا ہے manually input کر دینا ہے میں نے کیا ہوا ہے اسی طریقے سے left side کو آپ نے اوپر رکھنا ہے اس کے بعد یہ آپ کی center line آ رہی ہے ادھر اور center line کے بعد آپ کا right side ہوئے گا تو یہ آپ نے اسی طریقے سے جتنی تن distance کو اوپر آپ کے cross section پڑھے ہوئے ہیں تو آپ نے اس کو بنانا ہے اگر آپ نے cross section اس کے پڑھنے تو وہ آپ note کر لیں میں 50-50 meter کو اوپر بنا رہا ہوں آپ نے minimum 20 meter کے اوپر اس کا interval رکھنا ہوتا ہے cross section پڑھنے کے لیے 20 meter سے زیادہ کا interval اس کا نہ رکھے کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں involved ہوتی ہیں تو جو under passes کے جتنے بھی ہیں جو آپ کا smooth area جس کو میدانی لاکہ کہا جاتا ہے یا آپ کا پاکہ کوئی road ہے ہلی area نہیں ہے تو آپ ادھر 20-20 meter کے پڑھیں گے اور ہلی area کے اوپر change to slope جہاں آپ کی slope change ہو رہی ہے ادھر آپ نے اس کا cross section لینا ہے تو یہ آپ نے اسی طرح میں یہ 50-50 meter کے اوپر میں نے یہ اس کے نسلز سارے بنائے ہوئے ہیں سارے لکھے ہوئے تو آپ نے یہ نسلز کو اسی format کے اندر اسی طرح left side کے اوپر آپ نے sand لگانا ہے اس کے بعد آپ نے center land کے اوپر آ جانا اس کا اس کے بعد آپ نے right side کے اوپر چلا جانا ہے تو یہ آپ نے جتنے بھی آپ کے پاس اس کی length ہا رہی ہے سارے کے سارے کے ساپ سے آپ کے پاس nsl اس کے آپ نے ادھر لکھنے آٹ ایکسل کے اوپر اسی format کے اوپر لکھنے کے بعد یہ second number کو plot to card آئے گا سمپل سا format ہے p line اوپر آپ نے لکھنی ہے میں اس کو ادھر سے ختم کرتا ہوں بتاتا تو آپ کو آپ نے یہ area لکھنے کے ڈاک کرنے کے بعد آپ نے p line اوپر لکھنی ہے ادھر سے اور ادھر سے is equal to کرنا آپ نے ادھر سے آپ نے distance ادھر سے آپ نے distance لینے کے بعد end لگانا ہے double comma single comma double comma end اور اس کا elevation کو آپ نے ادھر سے click کر دیں نبی آپ کو پاس joint ہو جائے گا آپ second number کے اوپر دوسرا formula continitate کا بھی آپ use کر سکتے ہیں یہ آپ کو ادھر سے formula bar کے اندر سے یہ آپ کو پاس آ جائے گا ادھر سے آپ نے formula bar کے اوپر آ جانا ہے ادھر ہمار پاس ادھر formula جو main formula's ہوتے ہیں insert formula اس کو پر آپ نے click کرنا ہے اور ادھر آپ نے آپ کے پاس یہ ادھر see type کریں گے تو continitate آپ کے پاس آ جائے گا آپ نے اس کو ادھر سے okay کر دینا ہے تو آپ نے ادھر سے سب سے پہلے اس کا distance اس کے بعد second number کو کاما لگانا ہے اور اس کے بعد اس کا elevation تو یہ دونوں format same to same ہے دونوں میں سے جونسا بھی format آپ use کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں کرنے کے بعد آپ نے اس کو end تک اسی طرح data کو paste کر دے رہا تو یہ نیچے سارا بنا ہوا ہے میں دوبارہ پتا آ دیتا ہوں آپ کو دو چار paper draw کر کے تاکہ ہمارا خیم ادھر ضائع نہ ہو آپ اگر new user ہیں آہ cross section بنانے کے اوپر تو آپ کو یہ اسی طریقے سے بنانا ہوگا اس کے بعد آپ نے اس data کو یا دو لینوں کو آپ کی دس سے اوپر سے copy کر لیں اور same to same جدر آپ کے پاس اس کی description لکھی ہوئے ادھر آنے کے بعد آپ نے paste کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو نیچے تک لگا دینا ہے اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ ادھر اوپر سے دو تین روز کو آپ نے select کرنا ہے اور ادھر آنے کے بعد آپ نے paste کر دینا ہے اور نیچے آپ کو آپ نے لگا دینا تو یہ اسی طریقے سے یہ format ہمارا ادھر یہ سارا بنتا جائے گا آپ نے اس format کو اسی طریقے سے بنا دینا ہے یہ جس طریقے سے مرپس بننا ہوئے تو یہ مرپس سب سے پہلا table تھا nsl والا آپ نے nsl اس کے اندر manual input کرنے سارے یہ آپ نے input کرنے آپ کو پاس data بنا ہوا ہے auto station والا یا کسی بھی طریقے کا تو آپ نے اس کو اسی format کے اوپر لے کر آنا ہے اس کے بعد second number کو پر design profile design profile میں نے آپ کو پتائی کہ ہمارے پاس جو plan and profile یہ جو sheet ہوتی ہے plan profile اس کے اندر یہ levels ہوتے ہیں تو یہ level کو آپ نے calculate کرنا ہوتا ہے اسی اسی distance کے اوپر جس distance کے اوپر آپ کے nsl پڑے گئے ہیں اور جس اوپر آپ نے craft section بنانا ہے تو میرے channel کے اندر ان levels کو calculate کرنے کے بہت سارے میں نے اس کے excel کے format upload کیے ہوئے ہیں جس کے اندر آپ 10 PIs کا data جو VPI vertical curve ہوتی ہے اس کا data دے کے آپ سارے levels کو بھی calculate کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس درمیان میں 20 20 میٹر کو پر distance کو پر elevation نہیں ہے تو آپ نے vertical curve دے کے ان elevations کو calculate کر لینا یہ میں نے elevations ادھر اسی طریقے سے لکھے ہیں میں center line کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں center line کا یہ پورا elevation ہے آپ کے پاس جو بھی elevation آتے ہیں آپ نے ادھر سے rd لگانی ہے اور اس کو ادھر manual input کر دینا اس کے بعد یہ ساتھ والے اس کی slopes وغیرہ ہے اس کی مطلق میں آپ کو ادھر بنا کر بتا دیتا ہوں اس کی ویسے ضرورت نہیں ہے لیکن میں نے احتیاط نے بنائے میں ہم ادھر صرف center line کے elevation کی ضرورت ہے center line کا elevation ہم AutoCatical لگائیں گے ادھر سے ایک template بنا کے لگا دیں گے لیکن اگر آپ check کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ بنا دیں ادھر center line لگا دیں ادھر right side آپ کی اور یہ آپ کی left side ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے tp کا section کے اوپر آنے یہ آپ کا tp کا section ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو میرے underpass کی جو میرے پاس center line جا رہی ہے s o l setting of line جو میرے پاس جا رہی ہے وہ میرے پاس یہ جا رہی ہے ادھر سے جا رہی ہے یہ آپ اوپر distance دیکھ رہے ہیں اس کے بعد جو میرے wall کا فیس ہے گا وہ ایک میٹر کے اوپر آئے گا اس کے بعد ten point eight میٹر میرے پاس یہ پورا اس کا دوسرا فیس آتا ہے ادھر تک یہ ہے آپ کا پاس ادھر اوپر یہ لگا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کی land marking ہوئی ہوئی ہے اس کے بعد ایک میٹر کا shoulder ہے تو یہ آپ نے center line کو دیکھ لینا ہے آپ کی center line کس جگہ اوپر آ رہی ہے underpass کے center میں آ رہی ہے آپ نے اس کا center center میں رکھنا ہے میری ادھر underpass کے edge کے اوپر آ رہی ہے right side والا جو edge ہے اس کے اوپر اس کا center line آ رہی ہے یہ center line کا coordinate بھی اسی لین کے ہیں میرے پاس اور اس کا جو elevation جو design elevation ہے وہ بھی میرے پاس اس جگہ کہے گا تو یہ آپ نے اس کو لازمی study کرنا ہے جدھر آپ کی center line جاری ہوگی so line center رکھو پر ہے تو وہ center line کہ لائے گی اور اسے right اور left کے اوپر ہے تو اس کو sol یا اس کو setting out line کا نام دیا جاتا ہے اس کو adjust کرنے کے لیے تو آپ نے سب سے پہلے اس کو دیکھ لینا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے میں پر right side کے اوپر one میٹر کا distance آ رہا ہے ادھر وال کے face تک اور اس کے بعد ten point eight ہے اور one میٹر کا shoulder ہے ten point eight اور plus one کر دیں گے تو eleven point eight کے اوپر میرا wall کا دوسرا face ادھر آ رہا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کی اس کے اوپر میں نے یہ لکھا ہوا right side کے اوپر one میٹر ہے اور left side کے اوپر eleven point eight میٹر ہے سلوپ ہمارے جو underpass کی سلوپ آپ کی جاری ہوگی ادھر سلوپ آپ کو بتائی گئی ہوگی اگر ادھر نہیں بتائی گئی تو آپ کو plan کے اوپر بتائی گئی ہوگی میرے پاس ادھر two percent کی سلوپ ادھر ہے تو two percent کی سلوپ کے ساپ سے two percent میری ادھر center لہن سے لے کے left side کے اوپر جا رہی ہے left side میرا minus کے اندھر ہے two percent کی سلوپ جا رہی ہے تو two percent کی سلوپ میں ادھر سے two percent two لگا دوں گا ادھر سے اس کو اسی طریقے سے ان تک میں لگا دینا ہے دونوں سائیڈوں کے اوپر تو یہ two لگا دینا ہے ادھر میرے پاس left side کو اوپر ہے تو منس میں یہ figure میری آ جائے گی اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں منس two لگا کے آپ اس کو کر دینا اور right side کے اوپر اس کو آپ نے plus اس کے اوپر رکھنا ہے اوپر آپ نے distance لکھ دیا ہے ادھر سے آپ نے is equal to کرنا ہے اور یہ elevation پلس آپ نے ادھر سے bracket لگا دینا ہے اوپر والا جو آپ کا distance جا رہا ہے اس کو آپ نے select کرنا ہے اور f4 press کر کے آپ نے اس کو lock کر دینا ہے ڈالر سین کے ذریعے آپ ڈالر سین اس کا manual بھی لگا سکتے ہیں keyboard کی مدر سے اس کے بعد multiplied by آپ نے یہ slope کر دینا ہے مرپس slope ہے ادھر eleven کے اوپر تو یہ ہے مرپس ادھر یہ slope کا اپنے column کو select کر لینا ہے وہ اس bracket کو آپ نے دیسے close کرنا ہے اور divided by hundred کر دینا ہے hundred کرنے کے بعد آپ نے ایک bracket اس کی اور add کر دینا ہے تاکہ یہ separate portion ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کو enter کر دینا تو یہ آپ کا elevation آ جائے گا eleven point eight کا جو ہمارے پاس یہ اس جگہ کا elevation ہوئے گا یہ elevation ادھر ہمارے پاس اس کا آ جائے گا تو یہ elevation ہمیں چاہیے اس کا elevation ہمیں چاہیے اس کی calculations کے لیے جب ہم نے اس کو بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ دونوں فیسز کے elevations ہمیں اس کے چاہیے ہوں گے تو آپ نے یہ دونوں elevations most end point کو پر جو بھی آپ کیار ہوں گے آپ نے اس کو calculate کر کے ادھر بنا دینا ہے اسی طریقے سے تو ابھی آپ نے اس کو میں نے بنا دیا اس کو میں double click کروں گا یہ نیچے تک میرے پاس automatically اس کے levels اسی طریقے سے calculate ہو جائیں گے distance ہم نے ادھر اوپر والا لیا ہے اس کو ہم نے lock کر دیا slope میں نے ادھر بنا دی ہے کیونکہ ادھر super division ہی بیچ میں آ جاتا ہے کسی چکاک اوپر کوئی اور چیزیں بھی اس کے بیچ میں add ہو جاتی ہیں تو اسی طریقے سے right side کے اوپر بھی آپ نے آ جانا ہے اس level کو آپ نے select کرنا ہے plus کرنا ہے اور ادھر double bracket لگا دینا ہے اوپر distance کو آپ نے select کرنے کے بعد f4 press کر کے آپ نے اس کو dollar sign کے ذریعے lock کر دینا ہے multiplied by آپ نے یہ slope یہ والی slope کو select کر کے اور ادھر سے bracket close کر کے divided by hundred کر کے bracket کو close کر دیں تو یہ آپ کا right side کا level آ جائے گا آپ نے اس کو double click کر کے نیچے تک لے آنا ہے تو اب یہ آپ نے یہ دیکھ لی ہے کہ اس کے اندر ہمیں کون کون سا data چاہیے ڈیٹا چاہیے اور profile کا data ہمیں چاہیے تو یہ ہمیں دو data ہمیں اس کے اندر چاہیے اپنے ان levels کے ساتھ سے جو ماپا plan profile کے elevations آ رہے تھے اس کے ساتھ سے اور ادھر سے ٹی پی کا section کے ساتھ سے جو distance بار رہے تھے اس کو پر ہم نے اس کے levels کو calculate کر لینا ہے یہ ہمارے پاس input data تھا آپ نے یہ data آپ نے اسی طریقے سے sheet کو پر بنا دینا ہے اس کے بعد اس کے بعد آپ نے یہ سب سے پہلے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ڈیٹا ہی جو ہم نے join کیا تھا آپ نے اس کو ادھر سے copy کرنا ہے سب سے پہلے data کو پر آپ نے copy کرنا ہے اور آگے auto kite کو پر paste کرنا ہے اس سے پہلے ایک چیز آپ نے اور دیکھنی ہے main اپنی ڈرائنگز کو پر آ جانا ہے ادھر تو یہ آپ کے پاس shop rank بنی ہوئی ہے تو یہ آپ کے پاس ادھر اس کے start ڈی آ رہی ہوگی کہ آپ کا underpass کے در سے start ہو رہا ہے میں main plan کے اوپر آتا ہوں تو ادھر سے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ میرے پاس ادھر share run ہے اور ادھر سے میرے پاس اس کا underpass start ہو رہا ہے میں در سے close کرتا ہوں تو یہ four plus zero plus four fifty والی Rd کے اوپر میرا جو underpass ہے اس کے start ہو رہی ہے نیچے سے ہی طرح اس کے profile بھی در سے جا رہی ہوگی اور راستہ آستہ اس نے down ہوتے جانا ہے تو آپ نے یہ سب سے پہلے first rd اپنی دیکھ لینی ہے اس کے بعد end rd ہمارے پاس جذر شیوران end ہو رہا ہے وہ end rd آپ نے در سے دیکھ لینی ہے میں پاس طبیبا one plus two hundred تک یہ underpass ادھر end ہو رہا ہے تو یہ اسی طرح اس کے ہم نے جو ہم نے cross section بنانے ہم نے اس کے درمیان والے portion کے بنانے اس سے پیچھے والا جو portion آ رہا ہے یہ ہمارا filling والا portion ہے اس کا section ہمارا الادہ use ہوتا ہے تو اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہم سب سے پہلے ہمارا جو یہ ویڈیو کا مقصد ہے گا اس سے پہلے اگر آپ filling والے بنانا چاہتے ہیں تو میری ویڈیوز اپلوڈ ہیں جس کے اندر maximum fillings کا cross section کے متعلق بتایا گیا ہے تو وہ section ادھر پیچھے بنائیں گے یہ section چونکہ underpass والے ہیں cut والے section ہیں بہت important topic ہوتا ہے تو یہ اس کے متعلق ہم اس کے اندر صرف underpass والے sections کو اوپر بات کریں گے تو ہماری ڈیس چارٹ ہو رہی ہے فور پلس ففٹی سے ادھر آپ نے پاس اسی طرح اگر یہ shop ڈرینگ بنی ہوئی ہے اس پر بھی آپ کے پاس بتایا گیا ہوگا تو اس کے متعلق میں آپ کو بتا دوں گا یہ جو section ہوتا ہے ہمارا underpass والا section اس کے جو پینلز بنتے ہیں مختلف پینلز بنتے ہیں اور یہ slope کے حساب سے بھی یہ جاری ہوتی ہے اس کی جو فٹنگز ہماری آ رہی ہوتی ہیں یہ آپ یہ دیکھنے کے جو ہماری یہ واس کے میں یہ فٹنگ ہے یہ فٹنگ ادھر ہمارے پاس اس نے پینل کے ذریعے زیرو پلس فور ففٹی سے لے کے فور زیرو پلس فور نائنٹی فائف تک کا ایک پینل اس نے بنا دیا ہے اس نے فکس کر دیا ہے کہ اپنے یہ چیز اس طریقے سے بنانی ہے ادھر آر ڈی تک آپ کی جائے گی اگر آپ کے پاس سلوپ جا رہی ہے تو در سلوپ کے ساپ سے ادھر آر ڈی منشن نہیں ہوگی صرف آپ کے پاس ایک سنگل آر ڈی لکھی ہوگی جتہ سے آپ کا سیکشن چینج ہو رہا ہوگا جہاں آپ کا پاس سنگل آر ڈی لکھی ہوئی ہے دونوں کے اوپر ادھر ٹو آر ڈی نے لکھی ہوئی زیرو پلس فور ففٹی والی آر ڈی سے اگر وہ سٹارٹ ہوئے گی تو ادھر ایک آر ڈی لکھی ہوئی ہوگی اور اگر دونوں آر ڈیز ہیں تو مطلب ہے کہ ان دونوں آر ڈیز کے بیٹوین ہمارا یہ سیکشن یوز ہو ہے اگر سنگل آر ڈی ہے تو آپ فور ففٹی ادھر آر ڈی ہوئی گی اور ادھر ہمارا پاس فور نائنٹی فیف کی ہوئی گی تو اس کا مطلبی ہوئے گا کہ یہ جو فٹنگز ہمارے جا رہی ہیں یہ ہماری سلوس میں جائیں گی اور اس کی کلکولیشن الادہ ہوتی ہے یہ اپنے اس کنسپٹ کو بالکل اپنے ذائن میں بٹھا کر رکھنا ہے کہ یہ جو انڈر پاس کی جو جو ڈیزائنر کو پر ڈیپینڈ کرتا رہا ہے گا کہ اس کا وہ ڈیزائن کس طریقے سے وہ آپ کو دے رہا ہے گا اس کی فٹنگز وغیرہ کی کوئی مہین چیز اس کے اندر یہ ہمارے پاس انڈر پاس کی پورو والز ہوتی ہیں اور نیچے اس کی فٹنگز اور اس کا لوڈز وغیرہ کے مطلق پوری کلکولیشن اس شیٹ کے حساب سے ہوئی ہوئی ہوتی ہے تو ادھر ہمارے پاس یہ سیکشن ہے سارے پینل وائز اس نے فکس کر دیا ہمارے پاس کسی جگہ پہ اس نے ففٹی میٹر کا پینل کر دیا ہے کسی جگہ پہ فورٹی میٹر کا پینل کر دیا ہے تو جو بھی پینل جہدر آ رہا ہے اس کے بیچ میں ہم نے اسی طریقے سے اس کے کراس سیکشن کو درا ہمارا انڈر پاس شروع ہو رہا ہے فور ففٹی سے تو ہم نے ادھر فور ففٹی والی آڈی کو پر آ جاتے ہیں ادھر یہ ہمارے پاس فور ففٹی والی آڈی ہے اس کی یہ جو نسل کا ڈیٹا ہے آپ نے جو بنایا ہوگا آپ نے اس کو اسی طریقے سے کپی کر کان لائنا ہے اور آٹوج ایڈ کو ادھر اوپن کر لائنا ہی اوپن کرنے کے بچwenے پارپ ڈیریکٹ آپ نے ادھر پیسٹ کرنا ہے پیسٹ کریں گا تو یہ آپ کو اپس ڈیٹا ادھر اس لائن کے اوپر آپ نے اس کی لائر بنا دی نی ہے جو بھی لائر آپ آن چاہتے ہیں نے نے سی لائر بناتے ہیں اس کو آپ نے ادھر اس تحریقے سے اس کی لائن Winter کو آپ نے ادھر سے لوڈ کر لائنا ہے جہون سے بی آپ dottered لائن لگانا چاہتے ہیں اور لگانے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے اس ڈاٹڈ لائن کے اوپر سلیکٹ کر لینا ہے پراپرٹی کے اندر آکے اور اس کی لائن ٹائپ اسکیل کو آپ نے ادھر سے چینج کر کے اس کو ڈاٹڈ شیپ کے اندر لے آنا ہے لانے کے بعد آپ نے ادھر سے پولی لائن کی کمال لینی ہے پی ایل اور زیرو کاما زیرو لیس کرنا ہے اور یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سینٹر لائن ادھر لگ جائے گی تو آپ نے اس سینٹر لائن کو اوپر تک کلک کر دینا ہے کسی ایک پونٹ تک اور ادھر سے نیسے والی جو ایکٹر لین ہے اس کو آپ نے ادھر سے ٹرم کر دینا ہے تو یہ ہماری در سینٹر لین لگ گئی ہے اور یہ ادھر ہمار پاس ادھر اس کے انسل ڈراؤ ہو گیا ہے تو جی انسل ڈراؤ ہونے کے بعد آپ نے ادھر آ جانا ہے اس سیکشن کے اوپر جو ہمارے پہلا سیکشن تھا فور اسے لے کے فور نینٹی فائف تک تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سینٹر لین یہ ہماری سینٹر لین جا رہی ہے اس کا ڈسٹنس ہے ایلیون پوائنٹ ایٹ ہمارے پاس اس وال کا ڈسٹنس یہ وال ہمارے پاس ادھر آ رہی ہے آپ کے در نظر آ رہی ہے یہ وال ہمارے پاس ادھر آ رہی ہے تو ایلیون پوائنٹ ایٹ اس کا ڈسٹنس ہے تو آپ نے اس سے سب سے پہلے آفسیٹ کی کمانڈ لینی ہے ایلیون پوائنٹ ایٹ ایون پوائنٹ ایٹ کی کمانڈ لینے کے بعد آپ نے اس کی لین ادھر لگا دینی ہے ادھر اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ اسی پلان کے اوپر ادھر آ جانا ہے ادھر تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس ادھر یہ لین کا لیول دیا جا رہا ہے ٹو ون سیون پوائنٹ ٹو ٹو اور نیچے اس کے جو باٹم لین ہماری جا رہی ہے اس کا ڈسٹنس ہے ون پوائنٹ فائف تو آپ نے سب بعد اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کا الیویشن کلکولیٹ کر لینا اپنے کلکولیٹر کو اوپن کر لینا ہے اس کے میں اوپن کر لی تو میرے پاس الیویشن لین کا تپ لیول ہے پا سج impress ہوا ٹو ون سیون پوائنٹ ٹو ون سیون ڈابل ٹپل ٹو اس کا ادھر میں نے منس کر دینا ہے الیویشن ون پوائنٹ فائف و یا آپ ایر اک دیکھ رہے ہیں ایر اوپا نشان ہونان ہے کالین سے on پوائنٹ فائف کی یہ فلنگ دے رہا ہے ادھر سے ادھر سے elevation ہوئے گا یہ مر پاس یہ bottom line کا ہے اس یہ جو bottom line پوری جادی ہوگی اس کا elevation آ جائے گا اس کا same to same elevation ایک ہی رہے گا تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوری جو line elevation ہوئے گا یہ آ جائے گا تو آپ نے ادھر سے two one five point seven double two کے اوپر ایک line لگانی ہے تو آپ نے اس طریقے سے poly line کی command لینی ہے zero comma two one seven two one five point seven two two تو آپ نے two one five point seven two two کی آپ نے ادھر انٹر کر دینا تو یہ آپ یہ دیکھیں گے یہ line آ رہی ہے آپ نے f8 press کر دینا کی بورڈ کی مدد سے اور state line ایک آگے تک آپ نے لگا دینی ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مر پاس یہ exhibition کی line آ گیا یہ مر پاس road کا edge آیا ہے یہ جو line لگائی تھی ہم نے یہ والی line لگائی تھی اس کے بعد یہ نیچے والی line ہم نے لگائی ہے اس کے بعد آپ نے اسی طرح اس plan کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ادھر سے یہ جو ہماری wall جا رہی ہے اس کا distance ہے two point two five اور اس کے بعد یہ جو wall and footing جو end ہو رہی ہے اس کا بھی distance ادھر ہے point two five zero تو آپ نے اسی طرح calculator کو ادھر سے open کر لینا ہے اور یہ دونوں distance کو آپ نے ادھر سے plus کر دینا ہے point two five plus point two five five کریں گے تو five hundred میرے پاس آ جائے گا اس line سے لے کے اور اس footing کا edge کا distance یہ میرے پاس point five آ جائے گا آپ ڈیسٹنس آ گیا نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ footing اس footing کے face سے لے کے تو یہ ادھر بالکل edge تک جدھر ہماری slope start ہو رہی ہے point fifty کا وہ ہمیں ادھر distance دے رہا ہے کہ اس کی یہ working space ہے آپ کی اور اس کے بعد آپ کی یہ slope شروع ہوئے گی تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کے اندر point five کے اندر یہ میں نے plus point five کر دینا تو یہ میں پاس ایک میٹر distance آ جائے گا ایک میٹر distance میں پاس آیا گا اس جگہ سے لے کے یہ جو ہماری eleven یہ آپ کو سامنے تھوڑا بڑا کرتا ہوں eleven point eight کی جو لین لگی ہوئی ہمارے پاس جو ہم نے لین لگائی ہے center line سے دھو پائے وال کا face تو ادھر سے جو ہمارے پاس یہ اس footing کا face آ جائے گا یہ پورا یہ یہ پورا distance آ جائے گا ہمارے پاس ادھر one میٹر کا تو آپ نے ادھر سے اسی لین کو پر آ جانا ہے تو یہ لین ہم نے eleven point eight کی لگائی تھی ادھر سے آپ نے offset لے لینا ہے one میٹر کا one میٹر کا offset لینے کے بعد آپ نے یہ لین کو ادھر لگا دینا ہے تو یہ لین ہمارے پاس بالکل out face کی آ جائے گی اور یہ نیچے bottom level ہمارے پاس آیا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس slope جا رہی ہے اوپر horizontal slope میں ہمارے پاس point fifty کی اور vertical slope میں ہمارے پاس one کی تو آپ نے ادھر سے آ جانا ہے اسی طریقے سے ادھر سے لین کی کمال لینی ہے اور ادھر سے میں اس کا color تھوڑا سا change کرتا ہوں پہلے یہ لوگ کر دیتا ہوں تو آپ نے لین کی کمال لینی ہے اور horizontal آپ نے ادھر اس بالکل elevation والی لین کو اوپر point five لگانا ہے لگانے کے بعد آپ نے one vertical لگا دینا ہے اور c dress کر دینا ہے تو یہ ہماری جو یہ جو slope آ رہی ہے یہ ہماری point five کی slope آ گئی ہے تو آپ نے double extend کر کے اس کو ادھر اوپر n نسل تک اس کو لگا دینا ہے لگانے کے بعد جو نیچے extra لین آپ کو پاس جا رہی ہیں اس کو آپ نے در سے trim کر دینا ہے یہ اندھر والی لین کو بھی اپنے ادھر سے اسی طریقے سے اس لین کو بھی اپنے ادھر سے ختم کر دینا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ابھی لین آ گئی یہ بالکل اوپر تک چلی گئی ہے اس کے بعد آپ نے اسی طرح یہ center لین ہمارے پاس لگی ہوئی ہے اس center لین سے آپ نے same to same یہی process آپ نے دوسری طرف کرنا ہے یہ مار پاس one set تھی تو آپ نے اسی طریقے سے ادھر دوسری طرف آ جانا ہے ادھر آنا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں center لین سے جو ہمارا distance سے wall کا face وہ one میٹر ہے اور ادھر footing کا distance same to same وہ ہی جا رہا ہے ہمارے پاس 200 ہمارے پاس inner face ہے 700 میں سے 200 minus کر دیں گے ہم outer face کو پہنچ جائیں گے ادھر سے آپ نے point five اس کے اندھر plus کر دینا ہے آپ کیسے کریں گے اس کو کیا جانے کے point seven minus point two یہ جو distance آ رہا ہے یہ آپ کا total distance point seven جا رہا ہے اس میں سے آپ نے یہ minus کرنا ہے تو یہ point five کا distance میرے پاس وہ ہی بن جائے گا جس طرح دوسری طرف میرے پاس بنا تھا یہ distance آپ نے ادھر calculate کر لینا ہے اس کے بعد نیچے point five کا آپ کا footing کے face سے لے کے جو آپ کی سلوپ جا رہی ہے اس کے اندر آپ نے اس کو plus کر دینا ہے بھئی آپ دیکھیں گے ادھر بھی میرا distance one میٹر کا بن گیا تو ادھر سے آپ میرے پاس one میٹر کے distance ادھر سے بن گیا اور center لین سے میرے جو distance بنا یہ one میٹر میرا wall کا face سے آ رہا تھا پلس میں اس اندر one کر دینا ہے تو یہ میں پر two میٹر کا distance آ جائے گا اس face سے لے کے اور یہ بالکل یہ جو میرے پاس سلوپ جا رہی ہوگی ادھر تک کا total distance two میٹر درپاس آ جائے گا تو یہ میں پر center line جا رہی تھی آپ نے ادھر سے offset کی command لینی ہے اور two آپ نے لگا کے ادھر لگا دینا ہے لگانے کے بعد نیچے والی لین کو آپ نے اسی طرح extend کر دینا ہے اس لین کو آپ mirror بھی کر سکتے ہیں ادھر نہیں لگانا چاہتے ہیں تو نئے لگا دیتے ہیں ادھر سے آپ نے لین کی command لے لینی ہے point five اور ادھر سے آپ نے one enter کرنے کے بعد c press کر دینا ہے اور یہ دونوں لینس کو ادھر سے آپ نے ختم کر دینا ہے اور یہ اس لین کو آپ نے extend کر دینا ہے اپنی initial کی لین پر تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا پاس پہلا section بن گیا یہ پورا اس کی جو cutting slope وغیرہ آنی تھی ساری وہ ہمارا پاس ادھر آ جائے گی ادھر سے آپ نے اسی طرح ان لینس کو آپ نے ختم کر دینا ہے یہ ہمارا پاس یہ جو پہلی لین آئی ہے ہمارا پاس ادھر یہ section کو پر آپ دیکھ رہے ہیں ادھر سے اس جگہ سے لے کے اور یہ پوری horizontal لین جا کے ادھر تک initial کی لین تک جو ہمارا initial جا رہا تھا اس جگہ تک جو ہماری cutting آ رہی تھی اس کی لین ہم نے لگا دی ادھر bottom کے ساپ سے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کے اوپر اس لین کو ادھر بنا دینا ہے اس کے بعد یہ ہمارا پاس پہلا section cutting والا ادھر تیار ہو گیا اس کے بعد اور آپ نے text کی command لے لینی ہے اور ادھر اپنا zero پلس 450 والا جو ہمارا آ ڈی تھی cross section کی آ ڈی وہ آپ نے ادھر لکھ دینی ہے ادھر start میں آ جانا ہے cross section at ڈی zero پلس 450 ادھر سے آپ نے اس کا text ہو جانا جو change کرنا چاہتے ہیں آپ تھوڑا سا text بڑا کر دیں اور اس کو آپ ادھر center line کے اوپر ادھر آپ اس کو کسی جگہ کے اوپر آپ اس کو ادھر آپ ادھر rectangular کی command لے لیں میں ادھر سے color کو اس کو change کرتا ہوں ادھر سے آپ ادھر سے rectangular command لے لیں اور ادھر اپنی آپ ایک template ادھر بنا دیں تو اس ہی بڑی بنا دیں کیونکہ جب آگے ہم نے cross section بنایا ہے تو وہ یہ cross section سارے بڑے ہوتے جائیں گے تو آپ نے اسی ساب میں rectangular کو تھوڑا سا ادھر سے adjust کر دینا ہے اس کو ہم اس کی setting آگے مزید کر دیں گے اس کے بعد آپ نے ادھر سے line ایک اور rectangular کی command لے لینے اور ادھر نیچے آ جانا ہے اور ادھر آپ نے ایک rectangular ادھر بنا دینا ہے rectangle بنانے کے بعد درمیان میں اس کے اوپر آپ نے ایک لین لگا دینی ہے یہ آپ کے سامنے ادھر elevations کے ہمارے لین لگ جائیں گے اور نیچے ہمارے پاس اس کی template کے area وغیرہ جگہ آ جائے گی آپ اس کے area وغیرہ ادھر نیچے بھی لکھ سکتے ہیں اور ادھر اوپر بھی اپنا آپ اس کی templates کو بنا سکتے ہیں آپ جہاں بھی اس کو suitable آپ بنانا چاہتے ہیں آپ اس کو بنا دیں یہ جو بھی ہم نے لہنز لگا یہ اس کے اوپر ہم نے اس کے elevations کو لکھنا ہے elevations کو لکھنے کے لیے آپ نے اے پی کے اوپر آ جانا ہے load application کے اوپر تو آپ نے ادھر سے ادھر briefcase کو ادھر سے click کرنا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے میں نے اس کے اندر lifts کو load کیا ہوا ہے lifts جو ہمارے پاس ہیں میں اس کا لنک آپ کے پاس description کے اندر رہ دوں گا area کی lips ہے PR کی lips ہے NSL CD کی lips ہے boundary یہ areas وغیرہ کی مختلف lists میرے پاس use ہوئی ہیں ادھر تو یہ ان میں سے میں جونسی lips ادھر سے آپ کو ادھر سے آپ نے briefcase کو click کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے cross sections کی lips ہیں یہ اس کا لنک میں description کا در رہ دوں گا آپ ادھر سے اس کو download کر کے اور اس کو ادھر سے load کر لی جائے گا load کرنے کے بعد یہ lips کو ہم نے use کرنا ہے تو ادھر سے آپ نے اسی طرح lips کو load کر کے close کرنا ہے AutoCAD کو بن کر دینا ہے ادھر سے close کر دینا سارا اور اس کے بعد دوبارہ open کرنا ہے تو یہ آپ کی lips load ہو جائیں گی تو اس کے بعد ابھی ہم نے یہ table بنائے ادھر تو میرے پاس ادھر PR کے نام سے میرے پاس اس کی lips load ہوئی ہوئی ہے جو اس کے اوپر میرے پاس NSL اس کے آئیں گے اس کے elevation اور distance تو آپ نے ادھر سے پہلے نیچے والی land کو اپنے select کر لینا ہے تو نیچے آپ کا distance اور اوپر آپ کا elevation ادھر لگ جائے گا جو ایکس چھا ہائے میں اس کو اپنے در سے فتم کر دینا ہے اس کے بعد اپنے ایک table ادھر اوپر بنانا ہے ایک command لے لیں اور ایک table ادھر create کر دیں فلال میں ادھر سے just میں ایک table ہی بناؤں گا ادھر چھوٹا سا اس کے بعد سا سا جسا آگے working کرتے جائیں گے تو ان چیزوں کو ہم ادھر سے change کر دے جائیں گے تو آپ نے ادھر یہ ایک table ادھر بنا دینا ہے اس کے اوپر اسی طریقے سے name والا table آپ نے ادھر اس کو center میں divide کر دیں two کے اوپر اور ادھر آپ نے text کر دینا ہے یا آپ نے یہ جو text لکھا ہوا ہے اس کو آپ ادھر سے copy کر کے ادھر لیں کیونکہ یہ آپ نے layers میں کام کرنا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس پر اندھر کام کرنا ہے تو سب سب پہلے آپ اپنے ادھر area لکھ دینا ہے area in cut یہ آپ نے area cut کر دینا ہے اس دونوں کو میں ختم کر دیتا ہوں فیلال ہم سب سے پہلے اپنے cut area کے اوپر چلیں گے آگے جس جس طرح کرتا جائیں گے تو ایک column ہو سکتا شاید ہم اس کے اندھر اور add کرنا پڑے تو ہم اس کو add کر دیں گے آپ نے area in cut ادھر سے کر دینا ہے اور اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس elevations آئے تھے اس کا آپ نے cut area نکالنا ہے cut area آپ نے نکالنے کے لیے آپ نے ادھر سے trim کی command لے لینا ہے اور center land کو درمیان میں سے trim کر کے اس کو clear کر دینا ہے کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے q کی command لے لینا ہے q کی lifts command میں اپنے load ہے یہ آپ نے اس کے اوپر سے چلے گی آپ نے اس کے inside کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے آپ بار رکھیں گے کہ یہ آپ کے پاس ادھر اس کی boundary بن جائے گی اور ادھر سے آپ نے جہدر آپ کے پاس area لکھا ہے ادھر آپ نے اس کو آکے paste کر دینا ہے اور match property کے ذریعے آپ نے اس کے text کو اس کے برابر کر دینا ہے برابر کرنے کے بعد آپ اس کو ادھر لگا دیں اور ادھر آپ نے ساتھ اس کا ایک column اور ادھر add کر دیں اور اس کے اندر آپ اس کا unit لکھ دیں cubic meter ہے تو آپ نے ادھر سے cubic meter آپ اس کا shot کی جو ہے اس کی وہ آپ ادھر سے اس کی لکھ دیں تو آپ نے اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس اس area کا جو ہمارے پر پہلا cross section ہے تھا اس کا یہ cut area ادھر بن جائے گا اسی طریقے سے جو ہمارے پاس select field کے تین area ہیں وہ تینوں area ہم نے آگے اس کے اوپر لکھنے ہے اسی طریقے سے اسی sections کے اوپر step by step working کرتے ہوئے دوستو سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے cut area کیسے بنانے ہے اس کے بعد نیچے والے آپ elevations کو آپ نے ادھر اس کے لگا دینا ہے cd کی command ہے میرے پاس distance رو elevation کی تو یہ آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس کے اوپر اس کے elevations لگا دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کا toka elevation بھی ادھر آپ نے لگا دینا ہے تو یہ آپ کا cut area کا جو ہوئے گا cross section وہ آپ کا اس طریقے سے بن جائے گا نیچے آپ کے نسل آ جائیں گے اس لینس کو یہ جو لین آپ لگا رہے ہیں اس کو اگر آپ ادھر نیچے بھی بنانا چاہتے ہیں تو نیچے بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں دونوں صورتحال کے اوپر تو آپ نے اس کو اگر نیچے بنانا ہے تو آپ ادھر سے copy کی command کر لیں اور یہ جو table ہم نے بنائے تھا اسی کو same to same آپ نے ایک لین نیچے ادھر لگا کے اس کو نیچے آپ لگا دیں ادھر آپ اس کو ادھر لگا دی ہم نے لین کو آپ اوپر والے جو نسل جو ہم نے کیا تھے اس کو آپ ادھر سے ختم کر دیں یہ دونوں option میں آپ کو بسامنے بتا رہا ہوں آپ جو سا بھی طریقہ آپ کو use کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں اس کے بعد آپ نے اس کے elevation بھی اگر آپ ادھر لگانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ پہلے پولی لین کے اوپر تینوں کو convert کر دیں پولی لین کے اوپر آپ نے ادھر سے پی لین کی command لے لینی ہے اوپر سمس کا color change کر دیتا ہوں پی لین کی آپ نے command لے لینی ہے اور ادھر سے آپ نے جو cache point آپ کا آ رہا ہے آپ نے اس کو select کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ جو نیچے point آ رہا ہے اس کو آپ نے select کر لینے درمیان میں کوئی level دینا چاہتے ہیں تو اس کو select کر لیں center line کو select کر رہے ہیں اس کے بعد بالکل edge والے لین کو select کرنے کے بعد ادھر اوپر اسی طریقے سے جاکے جو cache point آپ کا بن رہا ہے وہ اس کو آپ select کر دیں کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اسی طرح پی آر کی command لینی ہے اور اس لین کو آپ نے select کرنا ہے اور ادھر آپ نے دونوں سائیڈوں کو اوپر click کر دینا تو یہ نیچے آپ کے اس کے elevation جو جوں سے بھی آپ نے points ادھر بنائے ہوں گے اس کے elevation ادھر آ جائیں گے اس کے سامنے بالکل تو آپ دونوں طریقے سے level لے سکتے ہیں چونکہ یہ مرپس ذرا cut area والا underpass والا section ہے تو اس کو ہم اسی طریقے سے اس کو ہم بنائیں گے اس دونوں طریقے کو method کے ساتھ کیونکہ اس کے elevation جو ہوئیں گے road کے وہ ہم نے الادہ لکھنے ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے بنا دیں اس کو اس کو بعد بنانے کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا adjust کر لیں ان levels کو اور ادھر آپ نے ہم نے اس کے بعد اس کا description ادھر add کرنا ہے description ایڈ کرنے کے لیے آپ نے اسی طریقے سے ایک column ادھر آپ بنا دیں یہ جو extra آپ کو پاس لین آ رہی ہے یا نسل آ رہے ہیں اس کو آپ نے اسے ختم کر دینا ہے اور ادھر آپ نے اس کو ادھر سے trim کر دینا ہے اس کو اپنے ادھر سے trim کر دینا ہے اور ادھر آپ نے اوپر ایکسیویشن bottom select fill کا level اور ادھر نسل آپ نے اس کا description دینا ہے تو آپ نے اسے copy کر لینا ہے اور یہ دونوں elevations آپ ادھر سے copy کر لیں اس کے سامنے ادھر لکھ دیں ادھر اس کو آپ ادھر سے edit کر لیں یہ ہمار پاس آ جائے گا distance اور اوپر والا ہمار پاس آ جائے گا ادھر سے elevation اس کا text size تھوڑا سا بڑا کر لیں property command لے لیں ادھر سے text کے اندر چلے جائیں اور جو height آپ اس کی ادھر سے تھوڑا سا اس کو بڑھانا چاہتے ہیں جتنا بھی آپ نے اس کا وہ بنایا ہوا ہے سارا اس کے ساپ سے آپ اس کو دیکھ لیں کہ جدھر بھی یہ آپ کے adjust ہوتے ہیں آپ اس کو ادھر اس طرح adjust کر دینا ہے اور ادھر سے copy کرنا ہے اور ادھر اوپر ان کے سامنے بالکل برابر میں paste کر دینا ہے اور اس کو اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ select کرنا ہے اور select کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا apply decide پہ کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے ایک لین ادھر اور لگا دینی ہے آپ ایک لین اور لگاتے ہیں اور ادھر سے آپ اس کو copy کریں ایک title کو اور ادھر آپ لگا دیں یہ ہمارے پاس exhibition کے لیول آگئے اور یہ ہمارے پاس نیچے ادھر نسل کے لیول آگئے یہ آپ اس طریقے سے اس کا formade بنا سکتے ہیں جو بھی بنانا چاہتے ہیں جس طریقے سے بھی میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں اور آگئے آپ کو cross section اسی formade کو پر آگئے آپ نے ان کو چلا رہا ہے آپ نے سارے cross section کا جو cut area ہوئے گا وہ آپ کا اسی طریقے سے ہوئے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ نے لین لگا لیے نہیں ہے سب کی اس کے بعد نکال دے جائیں جتنے جتنے آپ کے پاس یہ cross section آ رہے ہیں جس طرح اوپر جا رہے ہیں ان سب کا cut area آپ نے اسی طرح نکال لیا ہے اس کے بعد آگئے ہم نے اس کے اوپر یہ ادھر FRL کی لین لگانی ہے یہ پورا اپنے design structure لگانا ہے اور اس کے بعد یہ payment لگانی ہے اس کے بعد اس میں یہ select fill لیچے آپ کو یہ ہم نے calculate کرنی ہے اور ادھر جو ہمارے پاس granular back fill آ رہی ہے اس کو ہم نے calculate کرنا ہے تو آپ نے اسی طرح اپنے excel کے اوپر آ جانا ہے ادھر four fifty والا یہ cross section ہمارے پاس ادھر four fifty والی rd کا تو آپ نے four fifty والی rd کا آپ نے ادھر سے FRL اٹھا لینا ہے two and eight point two five eight تو آپ نے ادھر اسی طرح اپنے auto guide کو پر آ جانا ہے ادھر اور ادھر سب سے پہلے آپ نے ادھر یہ جو آپ کے پاس extra لین جا رہی ہے اس کو آپ نے ادھر سے trim کر دینا یہ لین جو جا رہی ہے اس کو آپ نے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کو آپ trim کر دیں ختم کر دیں ان ناصل کی لین یہ ہمارے پر requirement ہماری در تک ہے تو آپ نے اس کو ادھر تک رہنے دینا تو آپ نے ادھر سے FRL اٹھا رہا ہے zero plus four fifty کا two and eight point two five eight تو آپ نے ادھر سے پولی لین کی command لینی ہے اوپر سے میں color change کر دیا میں نے تو آپ نے پولی لین کی command لینی ہے zero کاما two and eight point two five eight آپ نے لگانا ہے تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی لین لگے گی آپ نے یہ لین کو ادھر آگے تک لگا دینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس offset تھا eleven point eight کا offset کونسا تھا ہمارے پاس یہ center لین سے لے کے یہ جو بالکل pavement کمار ایج آ رہا ہے وال کا جو face آ رہا ہے وہ آ رہا ہے eleven point eight کا تو آپ نے ادھر سے اس کا offset لگا دینا ہے eleven point eight کا offset کرنے کے بعد یہ ایک ادھر لین ادھر لگا دینا ہے تو یہ اس کے بعد آپ نے extra لین کو ادھر سے یہ جو ہماری design لین لگی تھی اس کو frame کر دینا slope ہے ہمارے پاس ادھر two percent کی یہ جو ہمارے پاس cross section کو پر slope آ رہی ہے ادھر یہ ہمارے پاس ادھر two percent کی slope ہے یہ جو slope ہے ہماری two percent کی slope ہے تو آپ نے ادھر two percent کی slope ہم نے اس کی بنانی ہے تو آپ نے offset لے رہی نا ہے offset سے پہلے آپ نے ادھر سے calculator کو آپ open کر لیں اور ادھر سے eleven point eight multiplied by two اور divided by hundred کر دیں تو یہ مپل آ جائے گا point two three six تو آپ نے ادھر سے offset لینا ہے point two three six کا نیچے کی طرف اگر آپ کی slope ادھر منس میں آ رہی ہے تو آپ نیچے کی طرف لینا ہے پلس میں آ رہی ہے تو آپ نے اوپر کی طرف لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے پولی لین کی command لینی ہے اور ادھر سے top level کو لے کے اور یہ جو ہمارے پاس point two three six والی لین آئی تھی اس لین کے اوپر آپ نے اس کی slope کو ملا دینا ہے اور اوپر والی اور نیچے والی دونوں لینز کو آپ نے ادھر سے ختم کر دینا تو یہ ہمارے پر top کی لین آ جائے گی ساری آپ نے اسی طریقے سے ادھر اس لین کو یہ جو ہمارے پاس آہ distance جا رہا تھا ادھر ہمارے پاس آہ دوسری سیڈ والا یہ ہمارے پاس تھا ون میٹر کا تو ون میٹر تک آپ نے اس کو اسی طریقے سے extend کر دینا ہے تو آپ آہ ہمارے پاس offset آپ نے لگا دینا ہے ون کا ادھر سے ون کا لگانے کے بعد آپ نے اس کو لین کو اسی طریقے سے extend کر دینا ہے اس جگہ تک تو یہ ہمارے پاس ابھی جو پورا روڈ کا اپنے structure ہمارا ہے گا اس کے اوپر ہماری یہ design لین ادھر لگ جائے گی two percent slope کے حساب ہمارے پاس اپنے اس کو پر روڈ کا structure اپنا لگا دینا ہے جو آپ کو پر پیویمنٹ کا structure ہے اسفالٹک بیس کورس اسی طرح اسفالٹک بیس ہے اسفالٹک بیس ہے یہ آگے اس کی dimension لکھی ہیں fifty seventy five two twenty اور one fifty تو آپ نے اس کا offset ادھر سے اسی طرح لگا دینا ہے تو ہمارے پاس پہلا offset کا point zero five کا تو آپ نے offset لینا ہے ادھر سے جو بھی آپ کا design structure ہوئے گا آپ نے نیچے اس کا offset لگا دینا ہے اس کے بعد point zero seven five ہمارے اسفالٹک بیس کورس ہے آپ نے اس کا structure لگا دینا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس water bound ہے point two two zero کا آپ نے اس کا ادھر لگا دینا ہے اور اس کے بعد جو ہمارے بیس ہے point one five zero کا اس کا اپنے offset نیچے ادھر لگا دینا ہے تو یہ آپ کا design structure بن جائے گا ادھر سے اس کے بعد آپ نے اپنے main plan کے اوپر آنا ہے اس sections کے اوپر جو کہ ہمارے پاس یہ section تھا اس کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے گا کہ یہ آپ یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ادھر یہ top plan لگا دی ہے اس land تک اپنے road structure تک تو ادھر سے وہ minimum distance ہمیں fifty centimeter کا دے رہے ہمارا جو ہوئے گا یہ ہمارا wall کا face ہوئے گا اس کے بعد یہ wall کی جو range ہوئیں گی یہ آپ نے بنانی ہے اس اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ میرے پاس یہ ادھر اس structure کو پر بنی ہوئی ہے تو آپ نے یہ دیکھ لینا ہے آپ نے یہ wall footing جو اپنی footing اور wall آپ نے اسی طرح بنا لینی ہے آپ کو پاس جو ڈرائنگ available ہوئے گی اس کے حساب سے جو fittings آ رہی ہے اوپر barrier آ رہا ہے barrier لگا دینا ہے carous stone ہے تو carous stone آپ نے لگا دینا ہے تو ابھی آپ نے یہ footing بنا لینی ہے میں نے ادھر time کو بچانے کے لیے ادھر یہ footing کو میں نے ادھر side پہ بنایا ہوا ہے اس کی fittings کو آپ نے یہ اسی طریقے سے جو اس کی جتنی height جا رہی ہوگی اس کے اوپر اس کے ساب سے آپ نے اس کو ادھر بنا لینا ہے آپ نے یہ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس ادھر ہم نے اس کو بنا دی ہے اس کا تو اس کو ہم نے ادھر لگانے کے لیے کیسے ہے تو لگانے کے لیے آپ نے ادھر اسی طرح اپنی اس ڈرائنگ کو پر آنا ہے تو یہ آپ کو elevation دے رہا ہے lean کا یا top کا two one eight point two two zero distance کتنا ہمار پاس eleven point eight eleven point eight اندر والی لین ہمار پاس state ہے تو eleven point eight distance سے ہمار پاس اور elevation ہے two one eight point two two wall کا top تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے اس کو آپ نے میں اس کو move کراتا ہوں ادھر سے اس کو بنانے کے بعد آپ نے ادھر سے eleven point eight minus eleven point eight اور اس کا elevation آ رہا تھا جو ہمارے پاس two one eight point two two تو آپ نے ادھر اس کا elevation لگا دینا ہے نیچے two one eight point two two تو لگانے کے بعد آپ نے انٹر کرنا ہے تو آپ انٹر کریں گے تو یہ آپ کی original جگہ کے اوپر جا کے یہ elevation ادھر سے set ہو جائے یہ آپ دیکھیں یہ پورا section wall کا اسی طریقے سے بنا ہوا ہے جس طرح ہمارے پاس ادھر design کے اندر تھا تو یہ wall اور footing والا جو section ہوئے گا آپ نے اسی طریقے سے rank کے حساب سے بنا لینا ہے ادھر یہ ہمارے پاس بلکل start میں تھا تو ادھر یہ ہمارے پاس ادھر یہ section cc اس کا use ہو رہا تھا اس کا اس کی جو dimension ہے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے بنا لینا ہے یہ sharp drawing آپ کی بنی ہوگی اس کے اوپر یہ پوری detail بنی ہوگی تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو جو footing آپ کا ادھر آپ کا پاس اس کا structure ہوئے گا جو اس کا design ہے وہ آپ نے اس کو بنا کے اور ادھر اسی طریقے سے اس کو ادھر fix کر دینا ہے اس طریقے سے تھی fixing آپ نے کیسے کرنی اس کی مطلق میں نے آپ کو بتا دی ہے یہ میں اگر بنانے میں بٹھوں گا تو بہت لمحہ time بن جائے گا footing کی جو drawing اور detail ہے وہ آگے کسی ویڈیو کا اندر میں آپ کو بنا کے بتاؤں گا اس کو آپ نے کیسے بنانا اس کی sharp drawing کو تو آپ نے یہی section کو اسی طریقے سے یہ section ہمارے پاس ادھر دوسری طرف لگے گا تو دوسری طور لگنے کے لیے آپ نے ادھر سے اس کا center نکال لینا ہے یہ جو ہمارے پر لین آ رہی ہے design کی یہ جو لین آمار پاس آ رہی ہے یہ اس کا آپ نے در سے center click کرنا ہے اور ایک اوپر لین لگا دینی ہے یہ عرضی ہوئے گا صرف mirror کرنے کے لیے آپ نے mirror کی command لینی ہے اور اس object کو آپ نے select کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو select کر کے اور دوسری طرف نیچے والا جو point ہے اس کو آپ نے در سے select کر کے اور right click کر دینا ہے تو یہ آپ کا mirror ہو کے section بالکل exact آپ کی دوسری جگہ کے اوپر چلا جائے گا تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ section ہمارا اسی طریقے سے complete ہو گیا دونوں سیڈوں کے اوپر اس سیڈ کے اوپر minimum distance آ رہا تھا ہمارا point 50 کا point 50 کا یہ ہماری لین لگ گئی ہے bottom off sub base کی لین لگ گئی ہے اور سن سے یہ gap آگا اس طرف کام gap آگا چونکہ slope camera road ہے اور ادھر ہمار پاس اسی طرح اس کا زیادہ آگا تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس کو بنانا ہے یہ first section ہمارا تو یہ wall section اسی طریقے سے اس کا بنے گا اور اس کو آگے آپ نے بنانا ہے اب آپ نے اپنے main sections کے اوپر آ جانا ہے اس section کے اوپر جو بنا ہو گا اس کا اندر آپ دیکھ رہے ہیں نیچے یہ select fill ہے یہ ہماری bottom off sub base سے نیچے اس تک جتنا portion جا رہا ہے یہ سارا select fill کا جا رہا ہے اور ادھر سی ایک لین لگا کے lean کے top سے یہ جو lean ہے blinding concrete lean کی جو concrete ہماری اس کے top تک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارا select fill material اس کے اندر آنا ہے دونوں سائیڈوں کو اوپر جانا ہے اور جو آپ کی جو structure ہوئے گا اس کو منس کر کے سارا جو یہ میٹریل ہے یہ سارا select fill material ہے اسی طریقے سے ادھر لین لگا رہا ہے وہ ادھر lean کے top سے یہ ہر جنٹل لین ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہماری تین قسم کی جو fillings ہیں وہ involve ہو رہی ہیں سب سے پہلے select fill ہے نیچے اس کے بعد آپ آتے ہیں تو یہ structure کے اوپر یہ ہمارے پاس یہ ادھر یہ جو جاری ہے ادھر یہ ہمارے پاس ادھر granular pack fill ہے یہ section تھوڑا سا بڑا ہے میں آگے والے دوسرے section کے اوپر میں آپ کو دکھاتے ہیں جو ادھر واضح ہے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ compacted یہ structure کے اوپر یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو لین جا رہی ہے یہ ہماری wall line footing کے جو لین جا رہی ہے اس کے اوپر جو ہماری filling آ رہی ہے وہ compacted granular backfill کی ہے یہ آپ نے ایک لین اس کے بعد اس طرح سیدھی لگانی ہے ایک لین ہم نے لگا دینی ہے لین کے top کے اوپر یہ نیچے ہمارا select fill آ جائے گا یہ ہمارا granular backfill آئے گا جو کہ fitting کے اوپر ہوئے گی اور اس کے بعد جو ہماری working space کے ساپسی یہ slope کے ساپسی area بچتا ہے وہ compacted backfill ہے یہ backfill جو یہ send کی بھی ہو سکتی ہے مختلف ہوتی ہیں یہ آپ کے اپنی rank کے حساب سے دیا گیا ہوگا تو اب یہ آپ نے سب سے پہلے یہ والی لین ہم نے لگانی ہے اس کے بعد ایک ہی اوپر لین لگا کے granular material کو calculate کرنا ہے اس کے بعد compacted backfill کر دیا تین قسم کی ہماری لین اس section کے اوپر ادھر لگیں گی اس کے اوپر کونسی لین لگا ہے کہ پہلی آپ نے لین ادھر سے پی لین کی کمانڈ لینی ہے ایف ایٹ پریس کر کے یہ ایک لین لگا دینی ہے اور ادھر سے دوسری طرف آپ نے آنا ہے اور ادھر سے اس لین کو آپ نے ادھر اسی طرح لگا دینا ہے یہ جو نیچے والا area آپ کا آئے گا یہ ہمارا select fill کا area ہو جائے گا آپ نے اس area کو آپ نے یہ لین لگا دینی ہے آپ area اس کا boundary بنا کے calculate کر سکتے ہیں بی او boundary آپ اس کو click کریں گے تو یہ boundary بن جائے گی right click کر دیں اور double a o enter کریں گے تو یہ آپ کو پاس ادھر اس کا نیچے area آ جائے گا two eight point five zero nine تو دوسرا میں نے lips کی command کو load کیا ہوا ہے اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے کیوک کے command سے وہ چلتی ہے آپ نے کیوک test کر دینا ہے lips command use کر رہے ہیں آپ نے اس کے inside پہ click کرنا ہے اور ادھر سے boundary کو آپ نے ادھر باہر بنا دینا ہے یہ آپ یہ دیکھیں گے آپ کی پوری boundary اسی طریقے سے یہ بنی ہے جس طریقے سے یہ آپ کا structure جا رہا تھا یہ سارا area یا آپ کا select fill کا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر area والے area میں آ جانا ہے اس کے اندر آپ نے paste کر دینا ہے اور match property کمال لینی ہے اوپر جو text آپ نے بنایا تھا اس کو آپ نے ادھر سے اس کو match property کر دینا ہے یہ جو ہمارا area ہے یہ ہمارا fill والا area ہے select fill کا تو آپ نے ادھر اسی طرح اس کا description ادھر add کر دینا ہے اس کے ساتھ copy کرنا ہے سیری کو دبارک کر دینا ہے اور ادھر آپ نے اس کا rename کر دینا ہے اس کو control a کر کے سارا select کر لینا ہے اس کو race کر دینا ہے اور select fill area آپ نے کر دیں اس کو تو ہمارا پاس select fill area آ جائے گا 28 point two nine کا second number کا اس کے بعد آپ نے اسی طرح اس کا unit بھی کر دیں یہ اوپر میں نے غلط لکھا ہوا ہے یہ square meter کے اندر آئے گا square meter کے اندر تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کو copy کرنا ہے اور ادھر سے اس کو نیچے ادھر لگا دینا ہے یہ دونے area آپ کے پاس آگے ہیں کونسے area ہمارے پاس سب سے پہلا ہمارے پاس cut والے area ہے اس کے بعد select fill والا اس کو آپ hatch کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ hatch کر دیں H press کر دیں اور ادھر سے کوئی بھی hatch والا جو option ہے آپ کا آپ کی کوئی ادھر ہماری دو تین قسم کی فلنگ جا رہی ہیں تو آپ اس کو hatch کر دیں انٹر کر دیں اور اس کا آپ property کے اندر آکے اس کا scale وغیرہ change کر دیں جتنا scale آپ دیکھنا چاہتے ہیں رکھنا چاہتے ہیں اس کے ساپ سے اپنے cross sections کے ساپ سے اس کی آپ scale کو آپ adjust کر سکتے ہیں تو یہ آپ نیچے اس کا scale بنا دیں یہ آپ کا select fill area آ جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس ہے second number کے اوپر granular back fill یہ area کی آپ نے بھی land اسی طریقے سے لگانی ہے F8 press کر دینا ہے یہ land کو ادھر اور اس کو آپ نے ادھر سے trim کر دینا ہے یہ جو area آیا گا یہ ہمارا ہوئے گا granular back fill کا اور یہ ہمارا compacted back fill کا تو آپ نے اسی طریقے سے ان کے areas کو آپ نے complete کر لینا ہے آپ ادھر سے qq command لے لیں اور ادھر سے آپ نے سب سے پہلے آپ نے اس area کو آپ نے select کرنا ہے اور ادھر آپ نے enter کرنے کے بعد اس area کو آپ نے ادھر لکھ دینا ہے point 15 کا area ہمارا پاس آیا اسی طریقے سے آپ نے اس کی دوسری side کو اوپر آ جانا ہے ادھر سے بھی آپ نے same to same وہی land لگانی ہے اوپر اور ادھر سے آپ نے اس جمع کر دینا ہے اور ادھر آپ نے areas کا لے لینا ہے سینٹر والے کا اور دوبارہ ادھر اس کو پیسٹ کرنا ہے اور ادھر کر دینا یہ ہم اپس area ہے point 11 کا دونوں area فرق ہوئیں گے کیونکہ اوپر ہماری نسل کے حساب سے اس نے calculation کرنی ہے تو دونوں area آپ نے الاد الادہ کرنا ہے تو یہ point 15 اور point 11 کو آپ نے آپس میں جمع کر دینا ہے point 15 plus point one one کو آپ plus کریں گے تو یہ point two six کا area ہمارا پاس آ جائے گا ادھر تو آپ آپ نے اسی طرح اس area کو آپ نے ادھر سے اس کے اوپر جا کے paste کر دینا ہے اور اس کا جو property text اوپر جا رہا ہے آپ نے اس کے ساتھ سے اس کو ادھر لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ نے اس کو اس کو adjust کر دینا ہے اور اس کا جو text description ہے اس کو آپ نے ادھر اسی طرح نیچے لکھنا ہے اندھر اور granular backfill یہ آپ نے اس اس کو کر دینا ہے اس کی description کو اور ادھر اس کا unit آپ نے ادھر اس کا unit لگا دینا ہے ایسی طرح یہ square meter جو آپ کے پاس آ رہا ہے آپ نے ادھر اس کو لگا دینا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں area in cut area select fill area اس کے بعد granular backfill. تو یہ آپ مہار پاس جو granular backfill تھی وہ یہ والا area ہے تھا آپ اس کو hatch کر دیں کوئی بھی hatch آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں اس کا جو dotted shettlement جس طرح بھی ہے آپ اس کو آپ hatch کر سکتے ہیں اور اس در سے اس کا colors وغیرہ بھی آپ change کر دیں تاکہ یہ الادہ الادہ کے اوپر آ جائے اس کا scale بھی آپ اسی طریقے سے change کر کے اور اس کی settings وغیرہ کر دیں تو یہ آپ کو پاس جو area ہے کا یہ ہمارا granular backfill کر دیں تو اس کو پاس تھرڈ number پہ area compacted backfill کا تو آپ نے اسی طریقے سے اس کا color وغیرہ change کر دیتا ہوں میں دیتا ہوں میں دیتا ہوں آپ نے کیوں کی command لینی ہے اور یہ والا area آپ نے ادھر سے نکالنا ہے اور ادھر آپ نے کر دینا ہے یہ 1.30 آیا ہے second number کو پر بھی آپ نے ادھر آنا ہے وہ دوسری اپنی right side کو پر بھی اس کا area دونوں کٹھا کر دینا ہے تو یہ ہم اپس 130 اور 107 ہے تو آپ نے ان دونوں کو plus کر دینا ہے 1.3 plus 1.07 یہ 1.07 ہے تو انٹر کریں گے تو 2.37 area ہمارا پاس آ گیا آپ نے اس کو ادھر کافی کر کے دلچے لکھنا ہے اور ادھر آپ نے ادھر اس کو لگا دینا ہے 2.37 یہ ہمارا پاس third number area backfill کا تھا اس کے بعد یہ ہمارا پاس completed backfill یا sandfill آپ اس کو کہہ لیں یہ ہمارا پاس sandfill آ گیا area یہ ہمارا پاس اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پاس سارے یہ ادھر آ گئے تو آپ نے ان area کو اسی طریقے سے calculate کرنا ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ area ہم نے اس کا آپ سب سے پہلے ہم نے اس کا cut area نکالا ہے cut area کے اندر ہمارا کوئی structure نہیں آئے گا اس کے اندر کچھ بھی چیز نہیں ہوئے گی total cut area ہوئے گا جو exhibition کا level دیا گیا ہوگا اس exhibition کے level تک پورا cut area آئے گا ہمارا پاس 37.420 کو آیا اس کے پاس select fill area ہمارا آیا ہے درمیان میں کیونکہ یہ under pass ہے اس کے اندر مختلف conditions کے اوپر مختلف چیزیں ادھر دی جاتی ہیں تو سب سے پہلے اس کے بعد ہم نے select fill area کو calculate کیا یہ fill والا area تھا اس کے بعد structure کے اوپر granular back fill کو ہمیں دے رہا تھا اس کو ہم نے calculate کر لیا اور third number کے اوپر compacted back fill یہ sand material یا general material جو بھی ہوئے گا یہ آپ کو ادھر بتایا گیا ہوگا تو یہ تینوں area آپ نے اس کے اندر اس segment کے اندر بنانا ہے اور لکھنا ہے اگر آپ کے پاس ادھر دو area دو قسم کی back fill دے رہا ہے select fill ہے یا granular back fill ہے تو آپ نے دو بنا دے رہا ہے تو اپنے one type کا بنا دے رہا ہے کیونکہ یہ چیزیں یہ الاد ہے اس لیے ہوتی ہیں کہ تینوں کا rates الادہ الادہ ہوتا ہے آپ کا select fill material کا جو rate ہوئے گا وہ الادہ ہوئے گا granular back fill کا rate آپ کا الادہ ہوئے گا sand back fill کا rate آپ کا الادہ ہوئے گا تو یہ ساری آپ نے الادہ الادہ جتنے بھی اگر آپ کس پاس ادھر چیزیں جا رہی ہیں بتائی جا رہی ہیں آپ کو sessions کے اوپر یہ ادھر یہ والا material use ہونا ہے ادھر یہ والا use ہونا ہے اور نیچے یہ والا use ہونا ہے تو آپ نے ان سب کے ایریے آپ نے الہدہ الہدہ نکال لیں پراپرلی اسی میتھڈ کے ذریعے اسی طریقے کے ساتھ بعد آپ نے یہ تیسرا ایریہ بھی میں ادھر آپ کو ہیچ کر دیتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا اس میں جو کنفیوزن ہوگا ہوئی گی آپ کو یہ فیل میں اس کے اندر دوں گا ڈسکرپشن کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کی وغیرہ کو آپ کر لیجئے تو یہ تین قسم کے مرپس ایریہ آدھر آگئے ہیں اس کے بعد یہ ہمارا پیویمنٹ ڈیزائن سٹرکچر ہے اس کا ایریہ آپ نے کرکویٹ کرنا ہے اور ادھر ایک ٹیبل بنا کے اس کو آپ نے ادھر لگا دینا ہے کیسے آپ نے ادھر میں بتا رہا ہوں آپ کو اپنے کاپی کر لینا ہے اس ایریے کو یہ ہمارا ایریہ جو ڈیزائن سٹرکچر والا ہوگا یہ ہمارا ایریہ فکس جاتا ہے تو اس کے اوپر آپ نے سب سے اوپر آپ نے ادھر اسفالڈ ویرنگ کورس و سی میں کردتوں شارٹ کیس کی اسی طریقے سے نیچے آپ آجائیں ادھر اسفالڈ بیس کورس اسی طریقے سے تھرڈ نمبر کے اوپر میں پاس مٹریل ہے ادھر و بی ایم کا و بی ایم واتر باؤنگ میکڈم اور اس کے بعد اینڈ کے اوپر ہے میرے پاس سب بیس تو یہ سب اس طرح آپ نے اس کے ہیڈنگ بنا دینی ہے اور ادھر سے ان کے ایریے آپ نے کلپلیٹ کرنے ایریے کیسے کلپلیٹ کرنے آپ اس کو ادھر سے ایک فارمیٹ کو آپ ادھر سے یہ جو سٹرکچر ہم نے بنایا تھا اس کو آپ ادھر سے کاپی کر لیں ادھر سے جو لینڈ جا رہی ہیں وہ تو ہماری سٹیٹ ہی ہوں گی کاپی کرنے کے بعد ادھر تھوڑا سا آپ اس کو باہر لے آئیں باہر لانے کے بعد آپ میں سوڑا سفہ لا ہے اور تجھوڑکی لینڈ دیو کیا لنس کو ورنڈ جا رہی ہیں ایریے کے ان سائٹ سے اپر پہلے ایریے کے اوپر آپ نے کلک کرنے اور ادھر آپ کے کلک کرنے اور ادھر آپ نے اس کی میں سا تمہارے continues سوالٹک ویلنگ کورس کا آپ نے وہ ایریہ آدھر لکھ دینا ہے اس اسی طریقے سے آپ نے اس کو اوپر دوبارہ آ جانا ہے اور شکل کلک کرنا ہے اور اس کا ایریہ آپ نے بنا دیناq hurt واعی نیچے والے ایریے کو ایسے دنگ ایک کٹا کے deton زیادہ ولی مرلک کرنا ہے اور ہم سوالٹک ایک سوالٹک ڈبل بانر Phys Madrid کے جھو زیادہ ol آٹالر لکھ دیں اس کے بعد اسی طریقے سے آپ نے تھرڈ نمبر کے اوپر آ جانا ہے گا سوالٹک ڈبل وائٹر باؤنڈ کے اوپر اس کا ایریا آپ نے ادھر نکال لینا یہ ٹو کوئنٹ ایٹ ٹو آیا نیچے آپ نے اس کو ریپلیس کا دینا ہے ٹو کوئنٹ ایٹ ٹو کے فگر کے ساتھ تو اس کے بعد آپ نے نیچے جو ہمارا پاس سب بیس والے ایریا ہے وہ آپ نے نکال لینا ہے سب بیس والے ایریا کو نکال کے یہ تو وان پوائنٹ نائنٹ ٹو آیا تو آپ نے اس کو ادھر اسی طریقے سے ریپلیس کا دینا وان پوائنٹ نائن ٹو کے ساتھ تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا پاس یہ سارے ایریا ہم نے اس کے کرکلیٹ کر لیے اس سیکشن کے انگر جو چیز ہمیں ریکوارمنٹ تھی اس کی کوئنٹیٹی کے حوالے سے تو یہ آپ نے سب سے پہلے یہ میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو اس کی برکم بتائیے یہ سب سے پہلے آپ نے اس کا کرکلیٹ کرنا ہے سیلیکٹ فیل لیں اس میں اس میں ہمارے پاس گرینگولر بیک فیل تھی اس کے بعد کمپیکٹڈ سینڈ فیل ہے یا جو بھی میٹریل تھا اس کے بعد ماں پر ڈیزائن سٹرکچر ڈیزائن پیویمنٹ سٹرکچر جو تھا سوالٹک ویڈنگ کورس بیس کورس وارٹر باؤنڈ اور سب بیس اس کو کرکلیٹ کیا اس کے بعد آپ نے ادھر سے ان کے لیوز لکھ لینے ہیں اپنی لپس کمانڈ لے لینے ہیں جو بھی لپس کمانڈ آپ کا پاس ہے میں ایک پاس سیڈی کے نام سے چارہ رہی ہے تو آپ نے ادھر اس کا ان کے ایلیویشنی پاچ کر دینا ہے لگا دینا ہے جو بھی آپ کا پاس جدھر جدھر آپ کا پاس اس کے ایلیویشن Song تو یہ آپ نے اس طریقے سے اس کا ایلیویشن بنا دینا ہے نیچے باقی ہیں ایکسیوشن کا ایلیویشن اور انemosل ہمارا پاس نیچے ہیں اور او پر ہمارا پاس کبی جو تاپ ورز ہوئیں گے ہا سارے آ جائیں گے تو ان آپ کو اس کے لیولز وغیرہ ہمیں ضرورت نہیں ہوتی اس کا صرف ایریہ ہوتا ہے سٹرکچر کے جو لیولز ہیں اس کے ساپ سے اگر آپ سٹرکچر کا لیول مارک کرنا چاہتے ہیں کوئی آپ ایک لیول ریفرنس کے طور پر اس کا لیول ادھر آپ لگا سکتے ہیں کہ جی یہ ان کے سٹرکچر کا لیول تھا ویسا اس کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ ان کے لیولز کو بھی اسی طریقے سے لگا سکتے ہیں تو یہ پہلا کراس سکشن ہمارا ادھر کمپلیٹ ہو گیا سارا آپ نے اس کراس سکشن کو اسی طریقے سے بنانا ہے جو بھی کراس سکشن ادھر اس کی سلوپ بنا دینی ہیریزنٹل سلوپ کی ہمارے پر پوائنٹ فائیف کی تو آپ نے ادھر سے پوائنٹ فائیف اس کے اوپر ادھر ہریزنٹل لگا دینا ہے اور نیچے ادھر ون لگا دینا ہے تو یہ آپ کی ادھر سلوپ بن جائے گی ون انٹو پوائنٹ فائیف کی آپ تھوڑا سا اس کو ایڈیسٹ کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ اتنے ہی بنا ہوا ہو تو اس کو آپ نے صرف اس کی جو آپ کی فگر ہوئے گی اس کے ساتھ سے آپ نے اس کو تھوڑا سا بتانا ہے تو آپ اس کو اسی طریقے سے اس کی فگرز وغیرہ کو ادھر چینج کر دیں اوپر اس کو کوئی بھی ٹیکس ادھر جو آپ کا لکھا ہوا ہے اس کو آپ ادھر سے کپی کر لیں اور کپی کرنے کے بعد ٹیکس آپ نے وہی کپی کرنا ہے جس کا آپ نے اوپر فارمیٹ وغیرہ سیٹ کر دیا ہے تو آپ نے اس کو دلدے لگا دینا ہے اور دوسرے کو ادھر تو ادھر اس کے بعد آپ نے اس کو پلیس کر دینا ہے ادھر ہمارا پر پوائنٹ فیٹی کی سلوپ تھی پوائنٹ فٹی کو سلک کر کے اور آپ نے ادھر سے اس کا ٹیکسٹ وغیرہ جو سیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سیٹ کر دیں ادھر سے اس طرح سے سیکنڈ نمبر کو ہمارے پاس ادھر ون کی سلوپ تھی ون آپ نے ادھر جسٹ لگا دینا ہے تو یہ ون اور پوائنٹ فی کی سلوپ آپ نے ادھر اس کو بنا دینا ہے اور اس کو دونوں کو سیم تو سیم اسکل پر کر دینا ہے اور اپنی جگہ پر آنے کے بعد اس کو آپ نے ادھر سے سیلیکٹ کر کے ادھر لگا دینا ہے اسی طریقے سے اس کو آپ نے میرر کرنا ہے ایم آئی کر دیں میرر کر دیں اس کو اور ادھر سے آپ نے اس کو سیلیکٹ کر دیں اور ادھر آپ سینٹر کے اوپر نیچے اس کا آ جائے ہیں سینٹر ہمار پاس آ رہا ہے تو آپ نے دس سے ایف ایٹ پریس کر کے اس کو آپ دوسری طرف ایز ایٹ اس کو آپ لگا دے تو یہ آپ کے پاس دوسری طرف بھی یہ سلوپ آ جائے گی ادھر اسی طریقے سے اوپر آپ لیڈر کمانڈ لے لیں تو یہ آپ ادھر سے لیڈر لے کے اور آپ نے ادھر ایک لیڈر ادھر اس کا بنا دینا ہے اس طریقے سے اس کو آپ اسے ڈبل کلک کر کے اس کی راپرٹی کے اوپر آ جائے ہے ادھر ادھر آپ اس کا سائز چینجر کر سکتے ہیں لیڈر کا جتنا آپ کرنا چاہتے ہیں بڑھانا چاہتے ہیں بڑھانا دیں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں جس حساب میں آپ اس حساب میں اس کو آپ لگا دیں اور ادھر سے آپ نے اس سلوپ کو آپ خ میں آپ چینج کر دیں جتنا آپ اس کو لکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ اس لکھنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے ایڈیجسٹ کر دینا ہے اوپر تو یہ ہمارے پاس سلوپ آ جائے گی اس کی تو یہ اس حساب میں آپ نے پورا کراس سیکشن کو اپنا بنا دینا ہے اس کی سیٹنگ آپ نے کر لینا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس آ رہا ہے آپ نے اس کی جو اس کے سیز وغیرہ ایرو کے وہ آپ نے کراس سیکشن کے ساتھ سے رکھنے زیادہ بڑے نہیں کرنے تاکہ وہ برا نہ لگیا تو اس کے بعد یہ آپ اس کو لگا دیں اس کے بعد آپ ان کے اندر بھی جو آپ کے پاس ڈیزائن اسٹرکچر آ رہا ہے اس کے اوپر بھی آپ اس کے لگا سکتے ہیں ہیچ کر سکتے ہیں اس کو کر سکتے ہیں یہ میں نے اپر ہیچ یہ جو اس کے اوپر میں نے ہیچ بنا کی ہے اس کا فارمیڈ بنا دیا ہے اس کے اوپر میں ٹیم نہیں ضائع کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ کرتے ہوئے میرا کافی ٹیم ہو جائے گا ویڈیو ایک گھنٹے کی ابھی ادھر اس ٹیم پر ہو ہوگی ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو ہیچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر دیں تاکہ یہ آپ کا سیکشن ایک خوبصورت بن جائے تو یہ آپ کا بھی سیکشن یہ پورا کمپلیٹ ہو گیا ہمارا سیکشن یہ اس میں میں نے آپ کو بتا دیا پورا طریقہ کار اس کے بعد آپ نے اس سیکشن کو کرنا ہے کنٹرول شفٹ ایس کنٹرول شفٹ ایس کریں گے تو سیو ایز کمانڈ آ جائے گی سیو ایز آپ ادھر سے یہ چھوٹے سیو والا جو بیٹر میں اس کو بھی آپ کلک کر سکتا ہے یہ فور فیفٹی والا تھا تو آپ نے ادھر سے زیرو پلس فائی ہنڈڈ والے کو پر آپ نے اس کو ادھر سے سیو ایز کر دینا آپ نے نیا نہیں بنانا جو ہم نے ایک فارمیٹ بنائیا اسی کو پر ہم نے چلنا ہے تو ابھی یہ ہم نے اس کو سیو ایز کر لیا زیرو پلس فائی ہنڈڈ کو پر یہ ادھر آپ کو نظر آ رہا ہوگا سب سے اوپر اوپر ایز ادھر سے آپ نے جسٹ اوپر آڈی چینج کر دینی ہے زیرو پلس فائیو ہنڈیٹ کی اس کے بعد آپ نے یہ elements جو ہیں یہ ختم کرنے یہ جو آپ کے پاس elements جتنے آپ کے لگے ہوئے ہیں یہ سارے آپ نے ادھر سے ختم کرنے ہیں اوپر آپ نے یہ structure جو آپ کے پاس آ رہا ہے یہ لگا رائن دینا ہے انسز وغیرہ کو بھی آپ نے سارے ختم کر دینے اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارا کچھ ادھر سے میں اس کو ختم کر رہا ہوں تاکہ اس کو پار اگلی cross section کو پر جو بنے گی tease تو وہ ہماری نئی چیز بنے گی تو یہ آپ نے اسی طریقے سے یہ ہمارے پر template رہ جائے گی آپ نے اسی کو اسی طرح run دینا ہے یہ area ہمارے سارے change ہوئیں گے ابھی یہ elevations ہمارے سارے change ہوئیں گے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے ختم کر دینا ہے ادھر سے میں یہ جو ہمارے نے بنایا تھا اس سارے format کو میں ختم کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس ابھی زیرو پلس فائیو ہنڈیٹ کی template بنیئی ہے اس کو آپ template سمجھ لیں جو کہ ہم نے پہلے cross section بنائی تھی آگے ہمارے cross section بنانا easy ہو جائیں گے اسی کے اوپر تو آپ نے next nsl کے اوپر آ جانا ہے 450 والا پہلا cross section تھا تو آپ نے 500 والے cross section کو پر آ جانا ہے یہ 500 والا cross section ہے آپ نے اسی طرح اس کے nsl کو ادھر سے copy کرنا ہے auto guide کو پر آ جانا ہے اور جو بھی آپ نے ادھر سے اس کی layers وغیرہ کو آپ نے select کیا ہوا تھا آپ اس کو دھر select کر لیں ادھر paste کر دیں تو یہ ہمارے پاس اوپر nsl کی line آ جائے گی ساری اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے پی آر کی command لینی ہے اور ادھر نیچے nsl والے column کے اوپر آنا ہے اور اس کے nsl آپ نے لگا دینے نیچے تو یہ آپ نے nsl لگانے کے بعد جو بھی آپ کی extra line جاری ہے گی اس کو آپ ادھر سے prime کر دیں ختم کر دیں یہ ہمارے پاس line ادھر اس طرح آ جائے گی extra levels elevations کو آپ ختم کر دیں یہ ہماری اوپر nsl کی line آ جائے گی اس کے بعد ہی ہمارے پاس template بنی ہوئی ہے ہمارے top کی تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے اوپر آنا ہے 500 کا elevation آپ نے ادھر سے design elevation دیکھنا ہے 500 کا یہ مابقا 500 کا elevation ہے 218.092 218.092 تو آپ نے ادھر سے move کی command لینی ہے m move کی command لینی ہے اور یہ جو آپ نے template ادھر بنائی ہوئی تھی اس ساری template کو آپ نے اسی طریقے سے select کر لینا ہے select کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے right click کھرنا ہے اور center land کے elevation کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے 0,219 218.092 آپ نے ادھر آ جانا ہے 218.092 کے اوپر اس کو place کر دینا تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کا تھوڑا سا section نیچے ہو گیا ہے تو یہ بھی آپ کے پاس مپس اوپر nsl بنے میں ہو نیچے اس کا پورا جو design level تھا وہ بنی ہے اس کے بعد آپ نے ادھر اپنی main drawing scooper آ جانا ہے تو یہ ہمارے پاس جو پہلا section تھا وہ zero plus four fifty سے لے کے four ninety five تک تھا تو آپ کے پاس یہ جو quantity آئی گی یہ four ninety five کا آپ نے ایک section scooper as it is اس طرح بنا دینا ہے بنانے کے بعد آگے آپ نے جانا ہے یہ میں آپ کو جسٹ ادھر سے بتاتا جا رہا ہوں کہ آپ نے اگلا section کس طرح بنانا ہے یہ ہمارے پاس اگلا section تھا یہ ہمارا four ninety five سے لے کے five forty تاکر تو ہم اس کے اندر zero plus five hundred والا cross section کو بنائیں گے اس کے اندر باقی چیزیں ساری ہوئی ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ section ادھر سے ہمارا change ہو گیا ہے اس کی wall کا section ہمارا ادھر سے change ہوا تھوڑا سا wall کی heart ہماری بڑھ دیئے گی ادھر سے اور ادھر ہمارے پاس باقی جو elements ہیں وہ سارے اسی طریقے سے جا رہے ہیں تو آپ نے ادھر کیا کرنا ہے سب سے پہلے ادھر آپ نے اپنا lean کا level لگانا ہے اس جنگ کے حساب سے اور یہ wall جو ہماری بنی ہوئی ہے اس wall کو اس کے اوپر آپ نے fix کرنا ہے wall اس کا میں نے آپ کو پہلے بتایا گا کہ یہ آپ کو پاس آپ کو یہ ادھر سے اپنے data کے حساب سے ادھر manual بنانی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے wall بنائی ہوئی اپنے section کے اوپر ادھر اس کا elevations وغیرہ بھی لکھے ہیں میں ادھر سے distance آپ کا ہمارا same to same eleven point eight یہ جو ہمارے پاس center line سے distance آ رہا ہے یہ ہمارے پاس eleven point eight اس کا inner side کا wall کا distance same to same آ رہا ہے اور اس کا نیچے elevations کوئی بھی elevations آپ اس کو پکڑ کے اس کے اوپر لگائیں گے تو یہ wall آپ کی exact elevations کے اوپر set ہو جائے گی تو ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے اس wall کے اوپر آ جانا ہے ادھر سے wall آپ نے ادھر لگا دینی ہے paste کر دینی ہے جدھر بھی بنائی ہوئے اس wall کو آپ نے ادھر سے move کی command لینی ہے move کی command لینی ہے اس کو select کرنا ہے اور کوئی بھی point آپ کا یہ جو جا رہا ہے یہ اوپر والا elevation ہمارا جا رہا ہے اس کو آپ نے اندر والی side ہی ہے ہمارے پاس 11.8 کا جو اندر والا face ہے اس کو آپ نے select کرنا ہے آپ نے ادھر منس منس والی side پہ منس 11.8 left side کو پر ہم لگا رہے ہیں کاما لگانا ہے two one line point zero five six تو آپ نے اس کو enter کر دینا ہے تو یہ آپ کی actual position کے اوپر یہ wall آپ کی ادھر لگ جائے گی اس کو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے mirror کر دینا ہے دوسری طرف آپ نے اس کو command لینی ہے ادھر سے right click کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے center جو ہمارا جا رہا ہے اس کو پر آپ نے ادھر سے click کر کے f8 press کر کے اور اس کو آپ نے دوسری طرف لگا دینا ہے تو یہ آپ کی same to same location کو پر دوسری طرف لگ جائے گی wall آپ نے wall کو اس کو لگا دینا ہے اس کے بعد نیچے والا distance آپ یہ دیکھ رہے ہیں lean سے لے کے ہمارے پاس 150 واپس select field کا bottom level آ رہا ہے اور در سے ہمارے پاس point 50 کا وہی section جو ہمارا جا رہا تھا وہ آ رہا ہے تو آپ نے ادھر سے کرنا ہے اسی طرح sertage اس سیکشنس کی اوپر آ جانا ہے ادھر سے اور آپ نے ایک clouds ادھر لگا دینی ہے اس elevationiper state line اور ادھر سے آپ وت 1 points 50 کا نیچے آپ اس کا offset آپ نے لگانا ہے یہ یہ نیچے آپ نے offset لگا دیا ہے اس کا اس کو آپ land کو ختم کردیں ادھر سے ایک land آپ نے اور لگانی ہے اسی طرح stated ادھرز آپ land لگا دی més اس کا اور ادھر سے offset point 50 ہمارا ادھر سے working space ہے آپ نے اس کو ادھر سے باہر کر دینا ہے اور ادھر سے اس کو ختم کر کے اس point کو آپ نے ادھر سے اسی طرح extend کر دینا ہے اس land تک اس کے بعد آپ نے ادھر سے land کی command لینی ہے اور ادھر سے آپ نے point 50 horizontal slope ہے ہمارے پاس اور 1 vertical 11 آپ نے لگانا ہے اور c press کر دینا ہے یہ آپ کی slope آ جائے گی ادھر سے آپ نے اس کو raise کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے extend کر دینا ہے اس کو اوپر تک اپنے initial تک اور یہ ادھر man والی land جو آ رہی ہے اس کو آپ ادھر سے ختم کر دینا ہے آپ نے ادھر اسی طریقے سے یہ ادھر اس کے سامنے بالکل exact یہ جو ہماری footing جاری تھی اس کے سامنے ادھر ایک land لگا دینا ہے اگر اس land کو آپ نے ادھر سے exchange کر دینا ہے اس land تک جو ہمارے پاس ادھر exact آ رہی ہے اس کے بعد جو آپ نے slope بنائی ہے آپ slope نئی بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو ادھر سے آپ mirror بھی کر سکتے ہیں mirror اوپر والی سیڈ پہ کر کے اور آپ اس کو slope کو بنا دیں اور اس کو اپنے اوپر exchange کر دینا ہے اپنے initial level تک ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے اس کو mirror کیا تھا تو ہمارا distance ادھر سے الٹا آ رہا ہے تو یہ میرا block بنا ہوا تھا آپ نے یہ block بنانا ہے mirror کرنے کے بعد آپ نے اس کو explode کر دینا ہے accent کریں گے explode کر دیں گے televisions بغیرہ جو لگے ہوں گے یہ آپ کے در straight ہو جائیں گے تو اس طرح آپ نے یہ نیچے والی land لگا دینا ہے جو ہمارے پاس ادھر یہ slopes وغیرہ بنی ہوئی ہیں اس کو اپنے ادھر سے change کر دینا ہے اس کو تھوڑا سا بعد کر دینا ہے ڈھر سے اس طریقے سے یہ ہمارے پاس نیچے select fill ہے آپ نے ادھر سے land لگا دینا ہے بلکل stayed line اور ایڈر سے یہ ہمارے پاس جو جا رہا ہےнее ہے ہمارے پاس internal ہمارے پاس آرہا ہے level یہ ہمارے پاس granular back fill ہے آپ نے ادھر سے اس کی granular back fill لگانا ہے いる faz karak کو آپ نے واقع veramente study لگانا ہے ڈھر سے تو یہ گرانگولار back fill آ جائے گی brief ہمارا سیلیکٹ ویل اور سائٹ کو ہمارا پاس پاہ بھیل آپ نے ادھر اسی طرح اس لین کو آپنے لینس کو آپ نے ادھر لگا دینا لگانے کے بعد آپ نے اس کا الیویشن کرلیٹ کر لیا ہے الیویشن جو رکلیٹ کر لینا ہے اور الیویشن کو اس لین کو آپ نے الیویشن کو رکلیٹ کر لینا ہے اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے POL giorn کے اندر اس کو لینا ہے آپ POL Harmonie اس کے اندر لگا دیں ادھر سے سیلیکٹ کرتے جائیں کوئی لابل آپ درمیان میں اس کا لگانا چاہتے ہیں لگا دیں اس کے بعد سینٹر انڈ کا لیول اس کے بعد انڈ کا لیول اور اس کے بعد اسے جیسے جو تو تک جا رہا ہے اوردہ تک آپ اس کو میچ کر دیں تو اس کے بعد آپ نے پری آر سکر جو ہماری للس کمانڈ ہے گی اس کو آپ اسے لوڈ کرنا ہے اوپر میس کا کلر چینج کرتا ہوں آپ ایک لیئر سکر کام کرنا ہے میں آپ کو جسٹ بتاتا جا رہا ہوں تو آپ نے اسی طریقے سے اس اس کو کو ہدھر الیویشن کو ہائیں گے اس کو مارک کر دینا آپ نے ایڈیجسٹ کر دینا ہے تو ابھی آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اس کو ہم نے بنا دیا ہے اس کا سب سے پہلے اس کا کاٹ ایریا اور باقی پھر اسی طریقے سے سیلیکٹ فیل اور باقی کرنے تو کاٹ ایریا کرکلویٹ کرنے کے لیے آپ نے کوپی کی کمانڈ لینی ہے کوپی کی کمانڈ لینی ہے آپ نے یہ بونٹری جو بنائی تھی اور اوپر آپ نے ایناسل جو آپ کے بنے ہوئے ہیں آپ نے اس کو ادھر سے کاپی کر کے اور ادھر اپنے سیکشن کے باہر لے آنا ہے تو یہ آپ کا کاٹ ایریا والا سیکشن آیا گا آپ نے کیوں پریس کر دینا ہے یا بونٹری کی کمانڈ لینی ہے کیوں پریس کر کے آپ نے ادھر اس کا ایریا نکال دینا ہے تو سب سے اوپر آپ نے جا کے اس کو ادھر پیسٹ کرنا ہے تو ہمارا پہلے ایریا جو کاٹ کا ایریا آ گیا وہ 46.650 کا آ گیا تو آپ نے وہ ایریا ادھر سکیر میٹر کے اندر اسی طریقے سے ادھر آپ نے انپوٹ کر دینا ہے تو اس کے بعد ہمارا پاس ادھر ہے نیچے سیلیکٹ فیل کا ایریا سیلیکٹ فیل کے ایریا کے لیے آپ نے اسی طریقے سے کیوں پریس کرنا ہے اور اس کے انسائیڈ کے اندر کلک کرنا ہے اور ادھر اس کو بہر لے آنا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ نیچے والا ایریا ہمارا آ جائے گا اس کو اپنے ادھر لگانا ہے ادھر لگا دیں تو ادھر سے آپ نے اس کو پلیس کر دینا ہے 29.68 کے ساتھ یہ ہمارا پاس سیلیکٹ فیل کا ایریا آ جائے گا اسی طریقے سے آپ نے اہدر آنا ہے اور اس کو اپنے ایٹھے سیلک کرنا پوائنٹ والسیون کا اریہاں اپنے ادھر لگا دینا ہے اسی طرح سے والابن پوائنٹسیون کا اریہاں اپنے ادھر لگا دینا ہے والابنum سائون زیرو زیرو سکیر میٹر کا اریہاں آپ کا پاس ایدھر گرینگولر بیک فیل کا آ جائے گا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ جنرل بیک پیل کمپیکٹڈ پی رکی پیل آپ نے پہلے نمبر کو پر اس کا اریہاں در سے نکالنا ہے۔ کیوں کو پریس کر دینا ہے جو ہماری کامن backfill ہے اس کو آپ نے اسی طریقے سے سب سے باہر لگا دینا ہے اس کا area آپ نے بنا دینا ہے اور second number کو پر دوسری side کو پر بھی آکے اس کا area ادھر لکھ دینا ہے اور دونے area کو آپ اس میں پلس کر دینا ہے تو یہ پہلے area تھا ہمارا one point seven two plus one point three three is equal to کریں گے تو three point zero five کا area ہمارا آ جائے گا third number کا تو ہمارا پر area ہے three point zero five کا اس کو آپ نے ادھر سے replace کر دینا ہے three point zero five سے تو یہ آپ کا area بنگتا جائے گا سارا یہ area آپ کا fix رہے گا یہ area آپ کا change نہیں ہوئے گا یہ design area تھا یہ آپ کا area same to same اسی طریقے سے رہے گا تو آپ نے اس کے بعد اس کے elevations ادھر اوپر اس طریقے سے لگا دینے جن جن سے elevations آپ جن جس points کو پر لگانا چاہتے ہیں ان کے elevations کو آپ نے ادھر سے design جو آپ کے top level جا رہے ہیں اس کو آپ نے ادھر لگا دینے اس کے elevations کو آپ ادھر مارک کر دیں تو یہ آپ کا section اسی طریقے سے complete ہو جائے گا ہے جو اگرہ آپ ادھر کر دیں ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے میں تھوڑا سا اس کو close کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں seven zero plus five hundred کا ہمارے پا class section آیا گیا تھا آپ نے اسی طریقے سے ادھر سے save as اس کو کر لینا ہے وہاں پر next class section آیا گا five fifty کا تو zero plus five fifty کو پر آپ نے اس کو save as کر لینا ہے save as کرنے کے بعد آپ نے اسی طریقے سے جو اس کے اندھر جو extra activities ہیں اس کو آپ نے جسے ختم کر دینا ہے یہ walls ہماری جا رہی تھی اس کو walls کو بھی میں در سے ختم کر دیتا ہوں یہ in portion کو اور ادھر آپ نے wall کا section اسی طریقے سے لگانا ہے جو کہ wall کا section ادھر آپ کے پاس آئے گا اور اس کے بعد اس کے area کو ہم نے calculate کرنا ہے اس کے nsl کو بھی ہم نے ادھر سے calculate کرنا دی ہے اس area کو آپ نے اس class section کو آپ نے اسی طریقے سے صاف کر لینا ہے اس کے اندھر جو extra چیزیں ہیں جا رہی ہیں اس کے ساپ سے آپ نے اس کو ادھر ختم کر دینا ہے ختم کرنے کے بعد آپ نے ادھر nsl کو پر آ جانا ہے اور سب سے اوپر آپ نے پہلے نمبر کے اوپر اس کی rd کو آپ نے change کرنا ہے zero plus five fifty والی rd ہے تو آپ نے ادھر nsl کے اوپر آ جانا ہے اور five fifty والا جو nsl کا جو data ہے گا اس کو آپ نے ادھر سے copy کرنا ہے یہ zero plus five hundred والا data تھا یہ آپ نے ادھر سے اس کو copy کرنا ہے اور ادھر اپنے plan کے اوپر آ جانا ہے ادھر اور ادھر آکے direct آپ نے ادھر paste کرنا ہے تو paste کریں گے تو یہ land میر پاس اوپر آگئی ہے آپ نے match property کی command لینی ہے اور اس کو آپ نے اسی طرح layer کے اوپر آپ نے ادھر سے convert کر کے نیچے والی لین کو ختم کر دینا تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ nsl اوپر آ گیا ہے اس کے بعد یہ جو میرے پاس design level ہے اس level کو بھی ہم اپنے original level کو اوپر ہم نے اس کو shift کر دینا ہے آپ نے اوپر design level کو اوپر آ جانا ہے five fifty والا level ہے two one seven point five three two تو آپ نے ادھر سے move کی command لینی ہے یہ block جو بنا ہوا ہے اس کو آپ نے change کرنا ہے ادھر سے آپ نے zero کاما اور ادھر ہمار پاس elevation کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں ادھر سے تو یہ ہمار پاس جو elevation ہے five fifty کا two one seven point five three two تو آپ نے اس کو two one seven point five three two کے اوپر آپ نے اس کو move کر دینا move کریں گے تو یہ دیکھیں گے یہ section ہمار پاس ادھر نیچے move ہو گیا تو آپ نے اس کو ادھر اسی section کو اسی طرح move کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے آ جانا ہے کہ third number کے اوپر جو ادھر ہمار پاس یہ five forty کو پر یہ cross section end ہو رہا ہے zero plus nine forty سے five forty تک تو five four ninety کا بھی آپ نے ادھر section بنانا ہے جو پچھلے والا section تھا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے یہ والی جو آپ کا section بنیں گے اگر آپ کا پاس cross section twenty twenty میٹر کے اوپر ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے اس کی نسل twenty twenty میٹر کو پڑنا ہے تو last section ہمارا پاس four ninety کا یہ والا بنے گا اسی طریقے سے جو ہمارا پاس یہ پہلا section ہوئے گا یہ four ninety five کا یہ section اس کے اوپر پہلا بنے گا اور last ہمارا پاس جو section بنے گا وہ five forty کا بنے گا تو ہم اس کو بیچ میں بنا رہے ہیں five hundred کا ہم نے بنایا section اس کے بعد third number کے اوپر ہمارا پاس section ہے five forty سے لے کے five ninety تک تو ہم اس کو five fifty کے اوپر بنا رہے ہیں تو آپ نے یہ اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ جو rd آپ کی start میں ہوئے گی اس کا ایک section آپ نے لازمی اس کے بیچ میں ایڈ کرنا ہے تو اس کے اندر آپ آتے ہیں third number کے اوپر تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اسی طریقے سے وال ہماری آپ جا رہی ہے ساری باقی section سارا نیچے وہی جا رہا ہے one fifty کس کی select fill ہے گی ادھر ہمارا پاس جو ادھر structure کے اوپر آ رہا ہے regular back fill اور compacted back fill side کے اوپر ہے ساری تو یہ پورا section ہمارا پاس اسی طریقے سے آ رہا ہے تو اس کی وال کو بھی آپ نے اسی طریقے سے بنا لینا ہے اپنے data کے ساپ سے یہ data کے ساپ سے آپ نے وال بنانی ہے اور وال کو اپنے اس کو پر لگا دینا ہے cross sections کے اوپر یہ میں الاد الادہ آپ کو وال کے section بتا رہا ہوں اگر آپ کی ڈیز بیچ میں ان کو پر آ رہی ہے تو پھر آپ نے یہ جو section آپ بنا رہے ہیں یہ والا یہ section آپ کا same to same وال سمیت وہی رہے گا آگے جب آپ کا section change ہوئے گا تو یہ چیزیں آپ کی ادھر بنیں گی یہ وال والا section میرے پاس ہے میں اس کو move کراؤں گا اس section کو اسی طریقے سے آپ آپ نے بھی اس کو بنا کے اور اپنا original coordinates کو پر move کرانا ہے minus eleven point eighty اور کاما لگانا ہے two one nine point four nine six یہ اوپر والا جو elevation ادھر آپ کے پاس آ رہا ہے ادھر آپ نے انٹر کر دینا ہے تو یہ آپ کے original جگہ کے اوپر جا کے place ہو جائے گا اس کو آپ نے mirror کی command لینی ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو mirror کر دینا ہے اسی طریقے سے center کو پر آنا ہے f8 press کر دے اور اس کو دوسری side کو پر mirror کر دیں تو یہ آپ کا section ادھر draw ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے land کی command لینی ہے point five آپ نے باہر جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے ادھر اسی طرح one point five نیچے آ جانا ہے تو یہ آپ کا پاس ادھر بالکل یہ corner پہ آ جائے گا point آپ نے اس land کو select کرنا ہے اور ادھر آپ نے اس کو ادھر لگا دیں تو یہ slope آپ کی automatically لگی ہوئی ہے بنی ہوئی ہے آپ کی بن جائے گی آپ نے اسے جو اس کا یہ one in five کا بنایا تھا اس کو ادھر باہر کر دیں اس کو آپ نیچے لیا ہے اس کو اپنے 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 نیچے تک اوپر ملا دیں تو یہ ہمارے پاس section از کا complete ہو جائے گا سارا اس کے بعد آپ نے اس کو پولی لینڈ کے اندر convert کر دیں اس land کو اس کے جو elevations آپ بیچ میں اقاد زیادہ دینا چاہتے ہیں وہ دے کے ادھر اس کے points بنا دیں اوپر اس کو لگا دیں اور اس کے بعد دونوں nsl اور اس کے land کے آپ levels نیچے لگا دیں تو آپ نے پلی آر کے کمان لے لینا ہے سب سے پہلے آپ نے nsl کو ادھر سے click کرنا ہے اور ادھر دونوں points کو ادھر nsl لگا دینا ہے اور اسی طریقے سے ادھر سے آپ نے اس کے exhibitions کے levels کو ادھر لگا دینا ہے اور اس کو آپ نے adjust کر لینا ہے اپنی layer کے ساپ سے آپ نے اس کو set کر لینا ہے میں ادھر آپ کو بنا کے دکھاتا جا رہا ہوں تو سارا سارا یہ کام آپ نے same to same اسی طریقے سے کرنا ہے تو یہ آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس کے elevations وغیرہ لگا دیئے اس کے بعد یہ section ہمارے پاس سارا ادھر complete ہو گئے ابھی ہم اس کا area calculate کرنا ہے area کے لیے آپ نے یہی line اسی طریقے سے جو lines ہم پہلے لگاتے آ رہے ہیں ان lines کو آپ نے ادھر vertical لگا دینا ہے ان کے اوپر تاکہ ہم areas کا ایک ہی دفعہ calculate کر لیں تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کو sections کو آپ نے بنانا ہے ایک section آپ نے بنا لیا تھا اس کے بعد جسٹ آپ نے ادھر سے اس کی manner سی changing جاتی ہے walls کی changing جائیں گی تو area ابھی ہم نے area calculate کرنا ہے area کے لیے آپ copy کی command لے لیں ان نصل اور یہ جو exhibition line ہے اس کو آپ move کر کے بال لے لیں سب سے پہلے آپ نے کیوں کی command لے لیں اور ادھر سے اس کا inside کا جو پہلے ہمارا cut area آ رہا ہے وہ آپ calculate کرنا ہے cut area ہمارا آ گیا 69.83 تو آپ نے اس اس کو replace کر دینا ہے 69.83 کے اوپر یہ ہمارا area آ گیا ہمارا cut کا سب سے پہلے اس کے بعد آپ نے ادھر اسی طریقے سے select fill جو ہماری جا رہی ہے اس کے بعد آپ نے اسی طرح select fill کو آپ نے ادھر سے click کرنا ہے اور اس کا area در اوپر لگا دینا ہے یہ ہمارے پاس پہلا تھا 29.68 31.99 اپنے ادھر اس کو لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے دونوں area آپ نے اپنے یہ والے جو granular back fill ہے یہ آپ نے ادھر سے calculate کر کے area calculate کر لینا ہے دونوں سیڈوں کے اوپر اسے اسی طریقے سے تو یہ آپ نے اس کو calculator کے اوپر ادھر سے plus کر دینا ہے 2.79 plus 2.91 تو یہ ہمارے پاس آ گیا 5.7 تو آپ نے ادھر سے اس area کو ادھر سے آپ نے replace کر دینا ہے 5.7 کے اوپر تو یہ آپ نے اس کے بعد آپ کے پاس ہے sand back fill کا جو area ہمارے پاس آ رہا ہے آپ نے اس کا یہ آپ نے ادھر سے calculate کر لینا ہے اور اس طریقے سے دوسری سائیڈ کو پر آنا ہے اور دوسرا volume آپ نے ادھر سے calculate کر کے دونوں کو آپس میں آپ نے plus کر دینا ہے 3.79 plus 3.84 7.63 تو آپ نے ادھر آنا ہے اور ادھر آپ نے اس کو replace کر دینا ہے 7.63 کے ساتھ تو آپ نے یہ اسی طریقے سے یہ cross section complete کر لینا سارا یہ آپ کو سامنے میں ہر ایک وال کا section جو ہے اس کی calculation پرتا جا رہا ہوں تھا کہ آپ کو کسی قسم کی problem کو سامنے نہ کرنا ہے پڑھے 5.50 والے cross section تھا آپ نے save as کر دینا ہے اس کو zero plus six hundred کے اوپر six hundred کے اوپر آپ نے اس کو save as کر دینا ہے اوپر سے آنا ہے آپ نے اور اسے پہلے نمبر کو پر اس کی rd آپ نے ادھر سے change کر دینا ہے rd کو change کرنے کے بعد آپ نے یہ walls جو لگی ہوئے ہیں ان کو آپ نے ادھر سے ختم کر دینا ہے اور اس کے جو elevation جو ایکچھا چیزیں تھی اس کو بھی آپ نے ادھر سے ختم کر دینا ہے ان چیزوں کو اس کے بعد آپ نے اسی طرح six hundred کے اوپر آجانا ہے nsl کے اوپر six hundred والا جو nsl ہوئے گا اس کو آپ نے ادھر سے اس کو لگانا ہے یہ six hundred والا nsl ہے آپ نے اس کو ادھر سے copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد auto card والے section کو اوپر آنا ہے اور ادھر آپ نے آکے اس کو paste کر دینا ہے تو یہ section مرپس ادھر آ جائے گا آپ نے اس کو ادھر سے match property اس کی کردی نئی ہے اس کو same to same اور پرانی لینن کو آپ اپنے در سے ختم کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سکس ہنڈرڈ والا ویڈیو کراس سیکشن ہے اس کا افارل کو پر آ جانا ہے اوپر اس کا آپ نے ایلیویشن دیکھنا ہے یہ سکس ہنڈر ایلیویشن ہے ٹو ون سکس پوائنٹ سیون سیون فور دو سولہ شریعہ تو آپ نے ادھر آنا ہے اور موف کی کمانڈ لینی ہے اس سیکشن کو آپ نے سیلیک کر لینا ہے تمام سیکشن کو اور اس سے رائٹ کلک کر کے ادھر اس سینٹر لینڈ کو پر آپ آپ نے آ جانا ہے اور زیرو کاما جو ہمارے پر ایلیویشن ایر تھا ٹو ون سکس پوائنٹ پروفائل کا سیون سیون فور اس کو پر آپ نے اس کو ادھر موف کرا دینا تو یہ آپ کا سیکشن ادھر موف ہو جائے گا یہ بھی آپ کے سارے ایلیویشن کو پر موف ہو رہا ہے ادھر سے آپ نے اس کو اسی طریقے سے ایکسچینڈ کر کے اور اوپر تک آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو پرانے ایلیویشن ہمارے پر لکھے ہیں اس کو آپ نے ختم کر دینے اوپر سے بھی آپ کا وال والا سیکشن اسی طریقے سے آپ نے اس کو موف کرانا ہے یا لگا دینا ہے یا بنا دینا ہے تو بنا دیں تو آپ نے اسی طریقے سے اس سیکشن کو الیون پوائنٹ محبصہ ڈسنس مائنس الیون پوائنٹ ایٹ اور کومہ لگانا ہے ٹو ون نائن پوائنٹ سیکس ایٹ ایٹ اس پر آپ نے اس کو موف کرا دینا ہے ادھر یہ آپ کے پاس ادھر سیکشن آٹومیٹکلی پلیس ہوئی رہا اور ادھر سے آپ نے سینٹر اس کا نکال لینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو میرر کر دینا ہے دوسری سیٹ کو اپر تو ڈسست ویدھر ہے کہ آپ نے اسی طریقے سے لینڈ کی کمانڈ لینا ہے اور ادھر سے پوائنٹ فائیف آپ نے لگا دینا ہے آپس ایٹ اور نیچے جو ہمارا پا بتیکل تھا واون پوائنٹ فائف ہمارا پا سلنکلٹرب کے متریرل تھا تو آپ نے ادھر سے اس کو موف کرنا ہے اسration سہس لینڈس کو لنکو آپ نے ادھر لگا دینا ہے жاپ کا پاس ہم آپ پاس گرین لینڈ آ رہی ہے اس کو ہم نے سے ختم کر دے گی ان لینڈس کو ہم نے دھر سے ختم کر دینا ہے اس کے بعد میں ہم'an karenہ دیں گے اس طریقے سے آپ نے یہ لینڈ کی کمانڈ لینی آہ پائیو آپ نے لینڈ پہلے لگانی ہے اس کے بعد لن پوائیٹ فائیو آپ سہا دہا کر دینا ہے اور یہ جو آپ کے پاس slow آ رہی ہوگی اس کو اپنے کرنا کرنا ہے اور ادھر لگا دینا ہے ان کو آپ نے ختم کر دینا ہے اس portion کو بھی ختم کر دینا ہے اور یہ جو land آپ کو پناہ لگی وی ہے کو بھی آپ نےچ کردینا ہے یہ آپ کے سامنے یہ ادھر رہا جائے گا اوپر بھی آپ نے اس کوحسٹرین کردینا ہے ایکسٹر land کو اپنے ادھر اسی طریقے سے ختم کرنا ہے اور اس کے بعد جو اس کے area divided ہے آپ نے اس کو آپ نے اس کی lions کو اس طریقے سے ادھر اوپر لگا دینا ہے تو یہ آپ نے ساری کی ساری working same to same اس اصلاح نہیں ہیں لیکن یہ آپ کی جس رہا وال کے سیکشن بٹھتے جائیں گے آپ کا ایریا ایدھر سے چین ہوتا جائے گا آپ اس کے بعد آپ نے پی آرل لے کے نیچے اس کے سب سے پہلے لگا دینے اور اس کے بعد آپ نے اس لین کو بھی سلیکٹ کر کے اس کے ایکسیویشن کے جو لیولز آ رہے ہیں ان کو بھی آپ نے ایدھر لگا دینے ہیں تو یہ آپ نے ایلیویشن وغیرہ سیم تو سیم اسی طرح لگانے ہیں اس کو پر کیونکہ سارے ایلیویشن ہم ایدھر لکھ نہیں سکتے اس کے بعد آپ نے ایسے کافی کی کمانڈ لینا ہے اور یہ اور یہ دونوں ایریہ آپ نے سلیکٹہ کے باہر نکال لینا ہے اور ادھر سے اسาม کو ایریہ آپ نے کلکلیٹ کر لینا ہے جو ہمارا پاس کٹ ایریہ آیا تھا نائنٹی ڈو پوائنٹ زیرو ٹو نائنٹ وازیamıٹ زیرو ٹو وہ وہ آپ ایدھر لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اسی طرح سے نیچے آ جانا ہے اور اپنا سلیکٹ فیلڑ والی جو دونوں ایریہ ان کو اپنے ادھر اسcoming calculations کو آپ نے کرنا ہے اور اس کے دونوں area آپ نے ادھر نکال لینا ہے یہ ہے آپ کے سامنے میں نے رکھ دیئے اسی طریقے سے آپ نے دوسری سیڈ جو آپ کی outer سیڈ جا رہی ہے اس کا area بھی آپ نے ادھر سے نکال لینا ہے اس کو اکٹھا کر کے تاکہ آپ نے ادھر سے اس کا area بھی نکال لینا ہے جو area ہمارے پاس آ رہا ہے آپ نے اس کا area اوپر لکھ دیر ہے یہ دونوں area آگئے ہیں آپ نے ان دونوں area کو جمع کر دینا ہے 5.4 آہ 5.42 پلس 5.41 تو یہ ہمارے پاس area پہلا جو ہمارے پاس تھا select fill والا وہ area آگا 10.83 کا تو جو ہمارے پاس area آگا یہ پہلا granular back fill کا وہ آگا ہمارے پاس 10.83 کا یہ اپنے level area اپنے ادھر لکھ دینا ہے اس کے بعد دونوں area جو ہمارے پاس common sand fill کے تھے وہ جمع کر لینا ہے 5.62 پلس 5.83 آپ اس کو کریں گے تو یہ 11.45 کا area ہمارے پاس آ جائے گا آپ نے ادھر اس کو change کر دینا ہے 11.45 کے اوپر تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کی working بھی آپ نے کر لینا ہے آگے آپ نے save کر دینا ہے اس کو sections کو اس کو بات save ask کر دینا ہے اور zero پلس 650 کا section آپ نے ادھر سے save ask کر دینا ہے 650 کا آپ ادھر سے اس کو save ask کر دی اور ادھر سے آپ نے اسی طرح آنا ہے سب سے پہلے آپ نے 650 کا procession کو آپ نے ادھر سے change کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو walls آپ کی لگی ہوئی ہے یہ آپ نے ادھر سے اس کے اندر ختم کر دینا ہے اس کے areas وغیرہ کو same to same repeat process آپ نے کرنا ہے ادھر سے آپ نے اسی ٹھیکے سے نیچے اس کے distance اور variations کو بھی ادھر سے آپ نے ختم کر دی اس کے بعد آپ نے نسل کے اوپر آ جانا ہے 650 کا ہمارا جو نسل جا رہا ہے اس کو اپنے ادھر سے copy کر لینا ہے یہ لین ہماری جا رہی ہے 650 کی اپنے اس کو copy کرنا ہے اور اپنے AutoCAD کے اوپر ادھر آ جانا ہے اور ادھر آپ نے اس کو paste کر دینا ہے پیسٹ کریں گے لین اوپر لگ جائے گی آپ نے match property اس کے شارٹ کیے اس کے ساتھ آپ نے نسل کو match کر دینا ہے اور اس کے بعد اپنے اسی طریقے سے اوپر آ جانا ہے اور ادھر ہمارے پاس جو ادھر اس کا نسل آ رہا ہے 650 کا 216.016 216.016 کے اپنے نسل کو ادھر سے copy کرنا ہے اس کو check کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے move کی command لینی ہے اپنے اس پورے sections کو اپنے ادھر سے move کر دینا ہے اپنے move کرنا ہے اس کو centerland کو پر ادھر بلکل extract کرنا ہے اور 0,216.016 کے اوپر آپ نے اس کو move کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نیچے آسہ سے نیچے بڑھتا جا رہا ہے ادھر سے wall chain ہوتی جا رہی ہے ادھر یہ اس کی wall آئے گی میرے پاس اپنے wall کو اسی طریقے سے move کر دینا ہے ادھر minus eleven point eighty اور کومہ ڈو ون نائن point eight three zero کے اوپر آپ نے enter کر دینا ہے یہ آپ کی automatically ادھر draw ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کو اسی طریقے سے mirror کر دینا ہے mirror کرنا کے بعد آپ نے centers کا pick کرنا ہے اور اس کو آپ نے دوسری side کو پر mirror کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے آنا ہے side کے اوپر اور یہ لین لگانی ہے آپ نے point fifty کی اور اس کے بعد نیچے آپ آپ نے آ جانا ہے one point fifty کے اوپر یہ لین آپ کی لگ جائے گی آپ نے یہ جو آپ کے پاس screen slope والی لین جا رہی ہے یہ والی لین اس کو آپ نے ادھر سے copy کرنا ہے اور ادھر آپ نے ادھر corner کے اوپر آ کے ادھر لگا دینا ہے اسی طریقے سے آپ نے ادھر اسی جو دے لگ لگا کہ اسہ ختم کرنا دینا اور ادھر اوپر آپ نے اسی لین آئی ہے اس کو آپ نے ادھر لگا دینا ہے اور یہ horizontal لین کو آپ نے اس کے برابر ادھر دینا ہے extra لین اس کو آپ نے ادھر سے ختم کر دینا ہے اسی طریقے سے یہ آپ دونوں step کو اوپر ختم کر دیں یہ جو ایکسٹر لینڈ لگی ہوئی ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر سے لینڈ وہی سیم ٹو سیم ڈیزائن ہمارے پاس آ رہا ہے اور ادھر سے آپ نے اس لینڈ کو جو ہم ایریز کے جا رہے ہیں اس کو پر لگا دینا ہے اور ٹو پوائنٹ کو آپ نے ادھر سے اینا سل تک آپ نے اس کو موو کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا کا پورا کراس سیکشن بڑھتا جا رہا ہے ہمارا اسی طریقے کے ساتھ جس طریقے سے ہمارا ادھر سے ڈیزائن چینج ہو رہا ہے جو جو ڈیزائن جتنی واضح ہماری جا رہی ہیں وہ ساری کے ساری ادھر سے چینج دیا رہی ہیں آپ نے پولی جانے کے کمانڈ لینڈ لینڈ ہے اور یہ ایریے کا آپ نے جو ایکسٹر لینڈ الیویشن سے لگانے اس کو آپ نے ادھر پولی لینڈ کو پر کنورٹ کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کے سب سے پہلے لگانے آپ نے یہ کو آپ سیلیک کر لیں اور ادھر آپ نے ان دونوں کو آپ نے ادھر لگا دینا ہے اور اوپر والے بھی انہسل جو مرپس ہے اوریژنل انہسل اس کو اپنے در سے کپی کرنا ہے اور ادھر آپ نے ان کو لگا دینا ہے ایکسٹر الیویشن وغیرہ کی لینڈ کو بھی آپ نے کر دینا ہے اور اس کے الیویشنز کو بھی اپنے ادھر سے ان کو ختم کر دینا ہے یہ آپ نے اسی طریقے سے یہ ساری ورکنگ سیل سیم ہوتی جائے گی لیکن آپ کی واز جشترہ اوپر ہوتے جائیں گی آپ کا ایریہ بھی اسی طریقے سے کرتا جائے گا آپ نے کافی کرنا ہے دونوں ایریے کو ایکسیویشن لیول اور ان نسل کو ادھر پار رہا دینا ہے اور کیونکہ کمانڈ لے لینی ہے ایریے کی اور ادھر آپ کے پاس جو ایریہ ہمارے پاس آ رہا ہوا گا وہ آپ نے ادھر لکھ دینا ہے ادھر مابا وان تری زیرو پائنٹ فائیو زیرو کا ایریہ آ گیا کٹ کا ایریہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایریہ سارے ہمارے بعد آپ نے سیمٹی سیم نیچے سیلیکٹ فیل والا ایریہ جو امار پاس آ رہا ہے اس کے آپ نے کلکولیشن کر لینی ہے ادھر سے اس کا ایریہ آپ نے ایریہ سے سیلیکٹ کرنا ہے اور ادھر لکھنا ہے اور ادھر آپ نے لگا دینا ہے اور اس کو کو change کر دینا ہے خیال ٹھائٹی ایٹھوائٹ سیکس سیون کے ساب سے اور ادھر اسی طریقے سے آپ نے ان کے ایریے دونوں کے نکال لینے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے سیلیکٹ فیل کا ایریہ ادھر نکالنا ہے ادھر میں ادھر اس کو رکھتا ہوں ادھر select fill کا first area اور اسی طریقے سے یہ second area میرے پاس اور اسی طریقے سے یہ جو مرپس sand کا area ہے اس کا area بھی میں ادھر نکال کے اس کو ادھر آپ کے سامنے ادھر رہ دوں مرد یہ دونوں area کو آپ نے اسی طریقے سے plus کر لینا ہے calculator کے اوپر سے 9.94 plus 10.04 یہ جو area دونے ان کو آپ نے plus کر دینا ہے 20.34 تو آپ نے ادھر سے آنا ہے اور اس کو اوپر آپ نے ادھر سے 20.34 کے اوپر آپ نے اس کو place کرا دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ دونوں area دوسرے side والے آپ نے ان دونوں areas کو ادھر سے اسی طریقے سے 9.57 plus 9.73 plus کرنا ہے 19.30 آپ نے ادھر سے اس کو change کر دینا ہے 19.30 کے اوپر تو یہ آپ کے پاس area ادھر بن جائے گا سارا یہ پورا cross section آپ کا سارا complete ہو جائے گا تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے calculation working same to same ہے یہ آگے آپ کے same to same رہیں گے سارے اس کے بعد آپ ان کی جو extra lens وغیر ہے اس کو آپ ختم کر دے اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا اور اسے آپ نے اس کو control shift save west کر لینا ہے آگے والا cross section ہاں بنائیں گے zero plus 750 ورہ سیون ففٹی ورہ سیون ففٹی ورہ سیکشن کو پر آپ نے save کر لینا ہے چونکہ باقی sections کا same to same آ رہا ہے تو میں نے اس کو اسی طریقے سے اس کا میں نے ابھی تھوڑا سا closing کی طرف جاتے ہیں 750 والے cross section کو پڑا مانے آ جانا ہے اور اس سے آپ نے اس کی walls کو اسی طریقے سے delete کر دینا ہے یہ آپ نے سارا اسی طریقے سے working کرنی ہے آپ کا پاس جس طرح آپ save west کرتے جائیں گے آگے آپ کا time بھا جائے گا نہیں تو آپ نے یہ سارا working دوبارہ آپ کو کرنی پڑے گی تو یہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ آپ نے speed up cross sections کو کیسے بنانے اور اس کی کیا working ڈالہ آپ نے کرنی ہے تو آپ نے extra lines کو ادھر سے سب کو ختم کر دینا ہے اس کے اندرہ سے same to same اسی طرح اس کے بعد آپ نے nsl کو پر آ جانا ہے یہ 750 والا nsl ہے آپ نے اس طرح سے copy کرنا ہے nsl کو سب سے پہلے اور ادھر auto kite کو open کرنے کے بعد ادھر آپ نے اس کو پر paste کر دینا ہے آپ paste کر دیں گے یہ line آ جائے گی آپ کے آپ اپنے match property کے زیادہ نیچے والی اس line کو replace کر دیں اور ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے اس کو جو ہماری line جا رہی ہے اس کو آپ نے اوپر move کرانا ہے اپنے original coordinate کو اوپر تو اس کے لیے آپ نے ادھر سے اس کے elevations کو اوپر آ جانا ہے seven fifty والا elevation ہمارے پر two one four point six zero five آپ نے ادھر آنا ہے اس sections کے اوپر اپنے اور ادھر سے اس کو اپنے copy کر لینا ہے اس سے اپنے right click کرنا ہے zero comma two one four point six zero five اوپر آپ نے اس کو move کرا دینا ہے یہ نیچے آ جائے گا سی ادھر اسی طرح یہ wall section آپ نے اس wall کے section کو ہوئی آپ نے اس کے اندر بنانا ہے سب سے مہن کام آپ کے یہی ہے minus eleven point eighty or comma two one nine point two six nine اس اوپر آپ اس کو move کرا دیں ادھر اس کی طرف اور دوسری طرف آپ نے اس کو ادھر سے mirror کر لینا ہے اپنے section کے اوپر اسی طرح اوپر سے جا کے دوسری طرف بھی آپ نے اس کو ادھر لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ نے ادھر end کو پر آ جائنا ہے ادھر سے سیدھا آپ نے ادھر سے point fifty وہ جو آپ پا biri جا رہا ہے اور ادھر سے one point five down میں ارپاس جا رہا ہے آپ نے ادھر یہ blue line کو آپ نے ادھر سیی savage move کرنا ہے اور ادھر اس کو پر آپ نے لگا دینا ہے یہ action line کو ختم کر دینا ہے اور ادھر سے recent command لینی ہے اور اوپر آپ نے اس کے اوپر اس لگا دینا ہے اس کو یہ مبقہدر action line جا رہی اس ختم کر دیں گے اور ادھر سے اسی طرح اس لائن کو ہم نے ایکسپلوٹ کر دینا ہے اور یہ جو ओपर جارہی ہیں لائنز ان لائنز کو ہم نے دسے ختم کر دینا ہے اس کے بعد لائن دوبارہ کمانڈ لینی ہے پوائنٹ پیفٹی اور ادھر ڈا رہا ہے آپ نے ادھر اس کو لگا دینا ہے اور لائن لگانے کے بعد آپ نے ادھر سے موف کرنا ہے اور اس سلوپ کو آپ نے ادھر موف کرا دینا ہے اپنی اوریجنل لوکیشن کے اوپر اور اس لائن کو آپ نے ایکسچینڈ کر کے اس لینڈ تک ملا دینا ہے آپ نے اس نیچولی لینڈ کو آپ نے ختم کر دینا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے پورا سیکشن اسی طریقے سے یہ سارے کے سارے سیکشن کو ہم بناتے جا رہے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کی لینڈز کو لگا دینا ہے یہ ہمارا میکسیمم سیکشنز ہوئے گا اس کے بعد آپ نے دوسری طرف لینڈ کو لگا دینا ہے اور پر سے سٹیکچر کی جو آپ کے ماں پر لینڈ جا رہی ہے اس کو بھی آپ نے لگانا ہے اور ان کے دو پوائنٹس جو کیچ پوائنٹس سارے اس کو آپ نے ادھر تک ایکسچینڈ کر دینا ہے ایکسچینڈ کرنے کے بعد سیم تو سیم وہی پراسس تھوڑا سا کلر کو چینڈ کر دیتے ہیں ادھر سے آپ نے ادھر سے پی لینڈ کی کمانڈ لینی ہے اور یہ آپ نے لگا دینا ہے یہ پی لینڈ صرف آپ کی ایلیویشنز کے لیے کہ آپ کے جو ایلیویشنز بغیرہ ہیں وہ ادھر جس لینڈ کے آپ ایکسیویشن کے دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ دے دے دیں اس کے بعد آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے سیم دو سیم اوپر ایک لین لگا کے ایکچھا این ایسل کو ادھر سے ٹرم کر دیں جس کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس اور ادھر سے آپ نے پی آر جو ہماری لپس کمانڈ ہے اس کی آپ نے کمانڈ لینی ہے اور نیچے ادھر اپنے ایلیویشنز ادھر لگا دینے پہلے آپ نے این ایسل لگانے اس کے بعد آپ نے اس کے کٹ ایریا ادھر آپ نے لگا دینا ہے اس کے بعد ایریا ہم نے کلکولیٹ کرنا ہے آپ نے ادھر سے کمانڈ کر لینی اور یہ ای لین اور یہ لین کو آپ نے اسی طریقے سے سیم دو سیم ورکنگ کے اوپر آپ نے اس کو ادھر باہر رہ دینا ہے آپ اس کو ادھر رہ دیں اور اس طرح سے اس کا ایریا آپ کلکولیٹ کر لیں اور اوپر آپ اس کو ادھر رہ دیں ہمارے پاس آیا 161.56 تو آپ نے یہ ایریا ادھر لگا دینا ہے اس کے بعد same to same working اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے ان دونوں کے area نکال دیتے ہیں آپ نے سب سے پہلے granular backfill کا area نکال لینا ہے دونوں area آپ نے اکٹھے نکال کے ان کی values کو ادھر لکھ دینا ہے اور اس کے بعد جو ہمارے پاس sandfill والے area ان دونوں areas کو بھی آپ نے ادھر اس کی calculation کر کے ادھر لکھ دینا ہے اور دونوں کو آپ نے plus کر کے اور اس کے اندر add کرنا ہے تو آپ نے ادھر اس کو کیسے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے calculator کو open کر لینا ہے اور یہ دونوں area آپ نے plus کرنا ہے 14.65 plus 14.15 28.8 اپنے ادھر 28.8 elevation ادھر 28.80 اپنے ادھر اس کا area لکھ دینا ہے اور اسی طریقے سے یہ دونوں areas کو آپ نے ادھر plus کر دینا ہے 13.6 plus 12.85 26.45 اپنے ادھر 26.45 اپنے ادھر یہ لکھ دینا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھنا ہے کہ جتنے ہمارے walls والے section تھے وہ سارے ہم نے بنا لی ہیں اس سے اوپر ہماری wall کا section نہیں ہے تو آپ نے اسی طریقے سے یہ ساری calculations کو کرنی ہے آپ کا cut area کدھر سے نکلے گا انرسل سے نکلے گا ادھر آپ کے پاس جو یہ slopes وغیرہ جا رہی ہوں گے یہ آپ کی shop drives کے حساب سے یہ ساری آپ کو دی گئی ہوں گی جس سے آپ یہ دیکھ رہے گی آپ کے مختلف section سارے جا رہے تھے یہ ان sections کے حساب سے یہ آپ نے ادھر wall لگانی ہے اور اس کے بعد نیچے select fill کا جو سروب سے بیار ہے وہ ساری آپ نے لگا دینی ہے تو آپ کا سب سے پہلے cut area آ جائے گا اس کے بعد select fill کا آ جائے گا اس کے بعد granular back fill اور اس کے بعد compacted جو fill آپ کے پاس اس کا area سارے آ جائیں گے آپ کی sections کے حساب سے تو آپ نے ان کو اسی طریقے سے یہ walls کو آپ نے بنانا ہے یہ walls آپ کو پاس بنی ہوں گی زیاری بات ہے جب underpass کا جو بھی کام ہوتا ہے اس کی متعلق یہ پوری details بنی بھی ہوتی ہیں اس کی copies آپ کو پاس soft shape میں بھی ہوگی حگام میں بھی ہوگی اگر相ئی میں ہے soft shape میں آپ کا نہیں تو آپ نے یہ اس کو اس data کے ساب سے جو ہمارے پر data جا رہا تھا اس کے ساب سے آپ نے اس کو بنانا ہے یہ اس data کے ساف سے آپ کو آپ نے اس کو بنانا ہے یہ میں آپ کو اس کی اس کی جو ویڈیو ہےzust Depression Arts کی یہ میں آپ کو کسی اور جگہ پہ بنا کر بتا دوں گا اس کے ساب سے آپ نے اس کو سارا بنانا ہے اس کے بعد gap year سارے calculate ہوتے ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ underpass والا section ہے یہ انڈر پاس والا سیکشن کے اوپر بھی آپ نے کوانٹیٹی کو اس طریقے سے کلپلیٹ کرنا ہے جس طریقے سے یہ پورا سیکشن بنا ہوا ہے اور بننے کے بعد آپ نے جب انڈر پاس کرارس کر کے اور دوسری طرف چڑھا جانا ہے یعنی کہ یہ آپ کے ادید سٹارٹ ہو رہا ہے نیکس پلان پروفائل کے اوپر میں آتا ہوں تو یہ ہمارے پاس انڈر پاس کی آڈی سٹارٹ ہو رہی ہے یہ اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ انڈر پاس ہیں اس کے بعد انڈر پاس کی کوانٹیٹی کلپلیٹ ہوئے گی اس طریقے سے اس کے کراس سیکشن بنیں گے بننے کے بعد آپ نے جو انڈ والا ایسا آپ کا ہوئے گا آؤٹ والا ایسا اس حصے کو بھی آپ نے اسی طریقے سے یہ آپ کی دیٹیل دے گئی ہوگی والز وغیرہ کے اوپر کہ آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے اور جدر آپ کا انڈر پاس انڈ ہو رہا ہے ادھر تک آپ نے اس کی کوانٹیٹی کلپلیٹن کرنی ہے تو پوری ڈیٹیل میں میں نے یہ آپ کو ویڈیو بنائی ہے آگے میں آپ کو ادھر اس کو پر میں بتاتا ہوں کہ آپ نے انڈر پاس کا ایک سیکشن میں آپ کو بتاؤں گا بنا کے کنسپ وہی ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کی پرابم کا سامنا یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سبور انڈر پاس کا سیکشن ہے یہ اس کو پر پائلز ہے یہ پائلز جا رہی ہے ساتھ اس کی اور آگے اس کے اندر والز ہیں اس کا دوسری سیکشن اس کو پر جھرہ کلیر سیکشن میں نے بنایا گیا آپ آجاتے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پائلز ہماری جاہی ہیں ادھر پائل ہونے کے بعد ادھر یہ ہماری ادھر اس کا اندر والز ب burnی ہیں ساری اس کے فٹنگ بنی ہے اور اس کے بعد اس کو پر سارا کام ہونا ہے دrole ہمارا پاس پائل کا سینٹر لینڈ سے لے کے پائل کا سینٹر لینڈ کے ڈسنس ہے اور پائل کا فیس سے لے کے پائل کا فیس ڈسنس ہم آپ پر تھرچین پوانٹ ایٹ زیرو تو اب لی repent کارگنیٹر کو پر آنا ہے ادھر اور ادھر سے آپ نے سب سے پہلے تھرٹین پوائنٹ ایکٹ زیرو یہ جو وہاں پر ڈسٹنس ہے اس کو آپ نے ڈیوائیڈڈ بائی ٹو کر دینا ہے یہ ماپس آ جائے کا ڈسٹنس سکس پوائنٹ نائن کا آپ نے آٹو کائیڈ کو پر آنا ہے اسی سیکشنز کے اوپر جو سیکشن ہم نے بنایا ہویا آپ نے ادھر سے اس کو پر صدہ بالکل سینٹر کو پر آ جانا ہے یہ ماپس سینٹر کا تھا پورا دسٹنس آپ نے ادھر سے ایٹ پرس کرنے اس کو سٹیٹ کر دینا یہ ماپس سینٹر لائن انٹر پاس کی لگ جائے گی ڈسٹنس سمر پاس آیا تھا سکس پوائنٹ نائن دونوں سیڈوں کو پر تو آپ نے آف سٹ کی کمانڈ لینے ہیں سکس پوائنٹ نائن کا آف سٹ آپ نے ادھر لگانا ہے سکس پوائنٹ نائن کا آف سٹ آپ نے نیچے کر دینا ہے اور ادھر سے یہ دونوں آف سٹ آپ نے ادھر لگا دینا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ دونوں آف سیٹ ادھر لگا دی ہیں یہ ہمارا پائل کا فیس آ رہا ہے دونوں سیڈوں کے اوپر تو اس کا میں ٹوٹل ڈسنس ادھر سے میں چیک کروں گا تو یہ میرے پاس آ جائے گا ادھر سے تھرٹین پوائنٹ ایٹ زیرو تھرٹین پوائنٹ ایٹ زیرو کے ساب سے اس کے بعد نیچے ہم نے سب سے پہلے اس اپنی جو یہ ہماری ہے اس کو ہم نے جو ہماری بیرل جدہ سے سٹارٹ ہوتی ہے جو انڈر پاس کا سٹارٹ پوائنٹ ہے ادھر پلان کو پر میں آتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارے پاس سٹارٹ پوائنٹ ہے بلکل سٹارٹ جو بھی اس کی آر ڈی بن رہی ہے جو بھی اس کی آر ڈی بنے گی میرے پاس اس کی آر ڈی بن رہی ہے ایٹ پوائنٹ سکس سکس نائن کی ادھر میں آخری سیکشن کو پر دیکھ لیتا ہوں ادھر ہے تو یہ میرے پاس اس کی آر ڈی بن رہی ہے زیرو پلس ایٹ سکس سیون کی وہ ایٹ سکس سیون کا اوپر ہم نے سب سے پہلے اپنے اس روڈ کو جو ہم اپر روڈ آ رہا ہے اس کو ہم نے اس کے لیول کو پر فکس کرنا ہے اور اس کے بعد آگے ہم نے نیچے اس کے جو سیکشنز جا رہے ہیں اس کے بریچ کا سیکشن ہے جو الیویشن دیا گیا ہے اس کے ساپ سے یہ ادھر ہم اس کے نیچے باٹم والی فٹنگ لینس لگا دیں گے ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر فٹنگ ہے اور اس کے بیچ میں ادھر کچھ بھی نہیں دیا جا رہا اس لینڈ کے اوپر ہمارا پاس جو فٹنگ آ رہی ہے اس کے اوپر اور اسی طرح فٹنگ کے ٹاپ سے لے کے اور اس فٹنگ تک یہ ہمارا پاس ادھر سینڈ فل دی جا رہی ہے اس سے نیچے ہمارا پاس کچھ نہیں ہے تو جو ہمارا ایکسیویشن لیول آئے گا وہ ایکسیویشن لیول ہمارا پاس یہ در لین کا باٹم آئے گا تو لین کے باٹم کے ساب سے آپ نے چھوٹی سی اس کا کوئی شو نہیں ہوتا تو آپ نے اس کا اوپر سب سے پہلے آپ نے اس کا ایکسیویشن لیول لگانا ہے یہ لیول لگانے کے بعد یہ اس کی ایکسیویشن ہماری اس کے اندر کلیم ہونی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے اس کا ایلیویشن دیکھ لینا ہے ایلیویشن آپ یہ دیکھیں ادھر پی جی ایل لکھا ہوا میرے پاس ٹو وان سیکس پوائٹ ٹو فائیو یہ بلکل سٹارٹ وائلہ اس کا ایلیویشن ہے میں یہی ایلیویشن اپنے آٹوکیٹ کو پر دیتا ہوں ٹو وان سیکس پوائٹ ٹو فائیو کا ایدھر سیکشن کو پر میں نے آنا ہے اور ایدھر سے یہ سینٹر لینڈ کو میں نے ایدھر لگا دینا ہے یہ سینٹر لینڈ کا میں پاس ایلیویشن آ رہا میں نے ایدھر سے مروف کی کمال لینی ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے کر رہا ہوں تو آپ نے ایدھر سے زیرو کومہ ٹو وان سیکس پوائٹ ٹو فائیو جو ہمارے پاس ایلیویشن ہوں ادھر دیا جا رہا تھا اور اس کو دوبارہ چیک کر لیتے ہیں ہمارے پاس ایلیویشن تھا ٹو وان سیکس پوائٹ ٹو فائیو اس کو پر ہم نے اس کو ادھر اس ڈیزائن کو اپنا موو کران دینا ہے تو موو کرائیں گا تو یہ ڈیزائن ہمارا ادھر آ گیا اوپر تھوڑا تھوڑا سا تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کو سب سے پہلا آپ نے اپنے ایلیویشن کو اس کے اوپر لگا دینا ہے رڑ کے لیوز یہ بریج کا بیرل والا سیکشن آئے گا اس کے سیڈوں پر پیلز ہوئی ہوئی ہیں ساری اس کے بعد یہ آپ کو ادھر پیل نظر آ رہی ہیں ساری اور اس کے بعد اس کے كلرر سیکشن کو اپر تھوڑا سا آ جاتے تو اب یہ دے سکتے ہیں انہیں اس کے سیڈ اوپر یہ ساری پیلز جاری ہیں اور اس کے بیٹ میں یہ والز ہے اور یہ نیچے فوٹنگ اس کی دی گئی ہے فوٹنگ کے ساتھ اوپر اس کے اندر صرف سینڈ فیل ادر دی گئی ہے سکس ہندٹ کی وہ بھی فوٹنگ کے اوپر اور درمیان میں آگے پچھے کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ انڈرپاس والا سیکشن ہے گا تو اس کی کوئنٹیٹی ہم نے اسی طریقے سے یہ جو ہمارے پاس لینڈ جا رہی ہے باٹم والے فوٹنگ کی لینڈ کی باٹم والی لینڈ جا رہی ہے ادھر تک ہم نے اس کی ایکسیویشن کو کلکلیٹ کرنا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ سیکشن دیا جا رہا ہے اور اس کے بعد اس کی اوپر جو بیک فل آئے گی وہ صرف سینڈ کی ہوئے گی تو یہ ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں تھرٹین پوائنٹ ایٹ پائل کے فیس سے لے کے پائل کا فیس کا ڈسنس ہے ہمارے میں یہ آپ کو wrap تیوٹل پوائنٹ اینڈ کی ہے اور تیو پائنٹ اینڈ آئی اپنے ادھر تیوٹ ٹھل comb intent pa پلس کا دوں گا میں پوائنٹ فور فائیو ٹوالف پوائنٹ نائن اور پلس پوائنٹ فور فائیو پلس پوائنٹ فور فائیو یہ میں اپنے پاس ایکوال ٹو آ جائے گا تھائٹین پوائنٹ ایٹ میں اپنے پاس ادھر سینٹر میں ڈسٹنس ہے سیکشن ہمارا وہ ہی ہے اس درمیان میں لورڈ بیرنگ ڈرین دے دیئے کہ یہ ڈرین وار انٹر پاس ہے جو پانی ہوئے گا وہ ڈرین کے ساتھ چلا جائے گا ٹرافک اس کو پر بھی چھلے گا پورا سیکشن ہمارا وہ ہی ہے یہ جو ہمارا پاس فیس آ رہا ہے اس کے اوپر ہم نے اس کی والز کو لگانا ہے اس کے بعد ان ایلیویشن کے اوپر ہم نے اس کی فٹنگز کو بنانا ہے اور اس سے قوارٹیٹی کلکلیٹ کرنا ہے آٹوکائٹ کو پر آ جاتے ہیں یہ آٹوکائٹ کا سیکشن ہے اس سے میں اس سیکشن کو سیو ایس کا لیتا ہوں جو میرا لاس سیکشن آ رہا تھا انڈر پاس پاس جتے سے میرا سٹارٹ ہو رہا ہے آپ بھی اسی طریقے سے ایٹ پلس مرپس سکس یہ آپ اینڈ کے اوپر آ جائیں اگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مرپس ادھر بلکل جو اینڈ والا سیکشن ہے یہ مرپس ایٹ سکس سیون کی اینڈ آر ڈی بنتی ہے انڈر پاس کی اس سے انڈر پاس ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے آپ نے ادھر پلانی کے اوپر آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو میرا پاس یہ ہے آر ڈی بلکل سٹارٹ ہو رہا ہے اس کی بنے گی وہ مرپس آر ڈی بنے گی اس کی ایٹ سکس سیون کی آپ نے ادھر سے اسی طرح آٹو کائٹ کے اوپر آ جانا ہے اس کو آپ نے سیو ایس کرنا ہے ایٹ سکس سیون کے اوپر یہ آپ کا پہلا کراس سیکشن ہوئے گا آپ نے اس کو سیو ایس کر دینا ہے اور ادھر سب سے پہلا آپ نے ادھر اس کو چینج کر دینا ہے ایٹ سکس سیون جو بھی آپ کی پوائنٹس میں فگر داری ہوگی اس کو کر دینا ہے اس کے بعد ادھر سے میں یہ سارے سیکشن کو ختم کر دیتا ہوں سارا کمپلیٹ پورشن جو ہوئے گا یہ سارا کے سارا پورشن ادھر سے اسی طریقے سے ختم ہو جائے گا اس کی سلوپ سمیت ادھر سے جو اس کی پیویمنٹ کی سلوپ آ رہی ہے اس کو میں ادھر راہ دوں گا تو یہ اوپر ایٹ سکس سیون جس آپ سے اگر آپ کے پاس ادھر ایٹ سکس سیون ایٹ سکس سیون نہیں ہے سیکشن لگاؤں گا ایٹ ہنڈر ہے ایٹ فٹی کا سیکشن کہاں این ایسر کا جو ڈیٹا ہے میں اس کو کپی کر لیتا ہوں آپ نے ان دونوں کے ساب سے بنا لینا ہے تو کپی کرنے کے بعد آٹو گائٹ کو پر آپ نے آنا ہے اور اسی طریقے سے اس کو ادھر پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے میچ پراپرٹی کے ذریعے اس کی لینڈ کو سب سے پہلے چینج کرنے لینڈ کو چینج کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس این ایسر کی لینڈ لگی ہے اسی طریقے سے اس کے بعد آپ نے اس جائنگ کو اپر آ جانا ہے جو ہمارے پاس بیلگ دیکھ رہیں گے اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو اس چارٹ والا جو الیویشن دیا جا رہے گا وہ ہمارے پاس ہے ٹو ون فور پوائنٹ ٹو فائیو تو ادھر سے آپ نے اسی طرح اس پوری اپنی روڑ پروفائل کو آپ نے چینج کرنا ہے ادھر سے اور ادھر سے آپ نے اپنا اس کو زیرو اور الیویشن ہمارے پاس آ رہا تھا ٹو ون فور پوائنٹ ٹو فائیو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے ٹو ون فور پوائنٹ ٹو فائیو کے اوپر اپنے اس سیکشن کو موو کر دینا ہے تو یہ آپ کا سیکشن بلکل انڈر پاس کی سائیڈ کو اوپر موو ہو گیا ہے ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے یہ لین ہمارے پاس جا رہی تھی آف سیٹ تھا ہمارے پاس ون میٹر کا جو اپر روڈ کا ایج تھا وہ سیم ٹو سیم آ رہا ہے اور اس کے بعد آ لے پوائنٹ ٹو فائیو کی ہمارے پاس ادھر وال آ رہی ہے آپ نے وال ادھر لگا دینی ہے اسی طریقے سے آپ نے ادھر سیم ٹو سیم اسی طریقے سے ادھر ورکنگ کرنی ہے اپنی یا میں ادھر سے آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے ایلیون پوائنٹ ایٹ ادھر سے جو آف سیٹ ادھر لگا دینے اپنا آف سیٹ آپ نے ادھر لگانا ہے تو یہ روڈ کا سیکشن ادھر ختم ہو جائے گا اور اس کے اوپر ہمارے پاس ادھر آگے ادھر ڈرین آ جائے گی تو آپ نے اسی طریقے سے ادھر لگانے کے بعد اس درمیان والے پوٹشن کو اپنے ادھر سے اس کو بلاک کو میں ختم کر دیتا ہوں بلاک بنایا تھا تو آپ نے ادھر سے اس کو ٹرم کر دینا ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ پورا پوٹشن ہمارا ادھر سے یہ سارا ٹرم ہو جائے گا اسی طور پر یہ ہمارے پاس ایدھر ڈرین آ جائے گی ڈرین میں بیسے آجی طور پہ ایدھر ایک لگا دیتا ہوں ریکٹینگلر کا طور پہ کہ یہ ہمارے پاس جو ہوئے گی ڈرین ہوئے گی ڈرین اپنی آپ بیٹے کے ساپ سے اس کی ڈرین کو آپ لگا دیں گے فیلال میں اس کے سامنے اس کو میں جسٹ اس کے برابرتہ کی میں رکھوں گا لیا آپ نے ایدھر اس سیکشن کو اسی طریقے سے چینج کر دینا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس پوائنٹ پوٹی فائیف کی ہمارے پاس ایدھر وال جا رہی ہے تو یہ آپ نے وال لگا دینی ہے اس کے بعد یہ inhнаٹر سائڈ والا جو ایدیا ہے وال کر لگا ہوا ہے اس کو آپ نے ختم کردینا ہے اس کو بھی آپ نے ختم کردینا ہے یہ ہمارے پاس ادھر جسٹ یہ ایج والا بالکل جو ایج والا پوائیںٹ ہے وہ آ جائے گا اس کے بعد آگے آپ نے اس جہنگ کو تھوڑا سا سٹیڈی کر لینا ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر bottom کے اوپر elevation آ رہا ہے two one two point four four اور lean ہمارے دی جارہی ہے point 75 point zero seven five centimeter کی تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے سب سے پہلے اس elevation کو آپ نے calculate کرنا ہے two one two point four four اور اس میں سے minus آپ نے point zero seven five آپ نے minus کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس footing کا جو left side والی footing ہے اس کا elevation ادھر آ جائے گا یہ بالکل یہ lean کا bottom ادھر ہمارے پاس آ جائے گا two one two point three six five تو آپ نے AutoCAD کے اوپر آنا ہے اسی طریقے سے اس section کے اوپر تو آپ نے ادھر پولی لین یا لین کی command لے لینی ہے اور ادھر distance لکھنا ہے zero کاما two one two point three six five تو یہ ہمارے پاس آپ دیکھنے کے لین آ جائے گی ایک آپ اس لین کو آپ نے ادھر آگر کے لگا دینا ہے اس کے پاس یہ جو اوپر والی وال کا face ہے تھا آپ نے اس کو ادھر نیچے تک extend کر دینا ہے یہ آپ اس کو وال کو لگا دیں گے اس کے بعد آپ نے ادھر سے footing کا distance دیکھنا آپ کو footing کا distance کتنے ہمارے پاس ہے three point five آپ نے ادھر سے اس طریقے سے section کو پر آ جانا ہے اور offset دینا ہے three point five کا یہ ہے آپ کو پاس ادھر footing کا ہمارے پاس آ جائے گا offset اس کے بعد آپ نے اس کی height دیکھ لینا ہے ادھر ہمارے پاس اس کی height کتنی ہے یہ 600 کی height ہے ہمارے پاس point six اور plus اس میں ہم لین کی thickness جمع کر دیں گے point zero seven five تو ہمارے پاس total footing کی height آ جائے گی ادھر point six seven five تو آپ نے ادھر section کو پر آ جانا ہے اور ادھر آپ کو اثر لگانا ہے point six seven five کے اوپر آپ نے ادھر اس کی footing کو ادھر بنا دینا ہے اس کے پاس آپ نے یہ extra آپ کے پاس لین جا رہی ہے ادھر سے دونوں سائیڈوں کو پر ان کو آپ نے ختم کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس ادھر footing آ جائے گی ساری اس کی یہ آپ نے اسی طرح one side کی آپ نے footing بنا دینی ہے اسی طرح کیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں پلانے کے اوپر تو ادھر میرا elevation کا difference ہے گا ایک footing میرے پاس نیچے ہے گی دوسری footing تھوڑا سی ہے تو آپ نے ادھر بھی اسی طرح کرنا ہے میرے پاس elevation ہے two one two point eight five کا تو آپ نے ادھر آنا ہے اور ادھر اسی طریقے سے پی ال لگانا ہے zero two one two point eight five اوپر آپ نے ادھر ایک لین لگا دینی ہے اسی طریقے سے اس کو آپ نے ادھر لے جانا ہے اس کے پاس آپ نے ادھر سے footing کی total دیکھ لینی ہے point six اور نیچے lean ہماری point zero seven five تو آپ نے یہ دونوں offset اس کو پر لگا دینے ہیں آپ نے offset کی command لینی ہے اور point six پہلے آپ نے اس لین سے اوپر لگا دینا ہے اور اس کے بعد point zero seven five آپ نے offset لے کے اور اس نیچے لگا دینے ہیں یہ آپ نے اسی طریقے سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دونوں elevation آ گئے ہیں آپ نے درمیان میں فیلال جو مارے پاس footing کا bottom تھا اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے جس طرح ہم نے ادھر لگایا تھا دونوں method میں نے آپ کو بتایا ہے ادھر اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس اس کا width آ رہی ہے three point five کی آپ نے اسی طرح لینڈ کے اوپر آنا ہے یہ جو لینڈ ہماری آئی تھی یہ لینڈ تھی ہماری بالکل وال کے face کی offset آپ نے لینا ہے three point five کا three point five offset لے کے آپ اس کو آگے لگا دیں اور یہ دونوں لینڈ کو آپ نے ادھر سے extend کر دینا ہے اس جگہ تک اور یہ درمیان میں جو extra لینڈ ہمارے پاس آ رہی ہے اس کو آپ نے ادھر سے ختم کر دینا ہے تو یہ آپ کی دونوں sides کی اوپر footing elevation کو پر آ جائے گی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر میں پاس نیچے آئی ہے اور اس کے بعد اوپر ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں sections کے اوپر کہ میں ان سے filling جا رہی ہے جو sand filling دی جا رہی ہے وہ ہمارے پاس ادھر اوپر دی جا رہی ہے اس کے اس سے نیچے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ نے اسی طریقے سے یہ لینڈ کو آپ نے state لگا دینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لینڈ state ہے اس کے بعد fitting کے اوپر ہمارے پاس سینڈ آ رہی ہے تو یہ آپ نے ادھر سے لہن کی کمانڈ لینی ہے آپ نے بی لہن کی کمانڈ لینی ہے اور اس لہن کو آپ نے اس کے ساتھ ادھر میچ کر دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے یہ جو اوپر والا پورشن ہوئے گا ہمارا اس کے اوپر ہماری ادھر فلنگ آ جائے گی اس کے بعد ہم سیکشن اس کے اوپر مزید آ جاتے ہیں اس کے اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر یہ ہماری وال جا رہی ہے یہ ڈرین کی وال جا رہی ہے ڈرین کی وال میں نے پہلے عرضی طور پر ایک لین لگائی تھی اس کو میں ادھر سے ایکسپلوڈ کرتا ہوں اور ادھر سے دونوں لینز کو میں نے اس کی ڈرین والی لینز کو ادھر میں نے نیچے لے آنا ہے یہ میرے پاس ادھر جو فیلنگ آئے گی اس کی درمیان والے پورشن کے اندر یہ میری اس کی فیلنگ آ جائے گی سینڈ فیل کی تو ادھر اسی طریقے سے آپ نے پھائیں فور فائی کا آف سیٹ ادھر جو وال میری ان جا رہی تھی وہ آپ نے وال ادھر لگا دینی ہے یہ اس سیشن کے ساتھ فلیچ ہو جائے گی بالکل ایکزیکٹ آپ نے اس وال کو آپ نے ادھر اس فوٹنگ کے ٹاپ تک کرنا ہے اور یہ درمیان والا جو پورشن ہوئے گا اس کو آپ نے ادھر سے ختم کر دینا ہے اسی طریقے سے آسٹ پائنٹ فورٹی فائی جو ہماری وال آ رہی تھی وال آپ نے لگا دینی ہے ادھر سے اور درمیان والی یہ پورشن ہے اس کو آپ نے ختم کر دینا کہ یہ ہماری وال بن جائے گی اس وال کی ہمیں فیلال اتنی ہی ضرورت ہے کہ اس کے لیے ہم اپنی کوئنٹیٹی کو کرکریٹ کرنا ہے اس کی آگے ڈیٹیل ساری ہوتی ہیں ساری طبیعی جو ہم نے کوئنٹیٹی کرکریٹ کرنی ہے وہ ہماری جانی ہے اس کی وال سے لے کے اور یہ باٹن تک یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ لینڈ گئی ہے اور ادھر سے اسی طریقے سے اوپر ہم نے نیچے آنے کے بعد اور ادھر باہر جانا ہے اور یا بھی آپ پورے سیکچن کو آپ نے دیکھ لی ہے اس کو کیسے بنایا ہے اس کے اندر ہو ہے اب ہم نے اس کا جوНА Especially کرنا ہے آپ ادھر سے پولی لینڈ کی کمال لے لیں� اور اجھر سے آپ نے یہ باالا ایڈیا ہے اجھر سے ادھر آنا آپ نے ان کے بعد ابد Battle去 جاننا ہے اس کے بعد اوپر اس کے بعد اس طرح اور same to same باہر جا کے اور آپ نے ایڈ در ایڈی کے اوپر چلا جانا ہے یہ ہو یوہی لینڈ لگئی ہے اس کو پر ہم نے اس کا تک remarkable کی کمال لے لی نیل ہے اور یہ真的是 ہمارے پاس کٹواری لین آئیے اس کو آپ نے سیڈ کو پر لکھ دینا ہے تو ادر سے آپ نے اس کا ایریا کو کلیٹ کر لینا ہے کیونکہ مدد سے یہ ایریا جو ہمارے پاس آئے گا سیونٹی ٹو کوئنٹ زیرو سکس ہی ہمارے پاس کٹواری لیا ہے تو آپ نے ادر سیونٹی ٹو کوئنٹ زیرو سکس ادر لکھ دینا ہے اور اسے لیے کو خطر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سیکشن کو پر دوبارہ آتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں ادھر جسٹ سکس انڈڈ کی سینڈ فیل اس نے دی گئی ہے جو ہمارے پاس ایریا بچ رہا ہے درمیان میں جو فرڈنگ کو پر بھی اور کلیر سپیس کو پر بھی وہ ہمیں سینڈ فیل دے رہا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم اس کا سیکشنگ بنا لیا ہے تو آپ نے ادھر اس کے بعد اور کوئی آئٹم اس کے اندر نہیں ہے ہمارے پاس ادھر کچھ بھی نہیں آ رہا تو آپ نے اسی طرح آٹو گائڈ کو پر ادھر آنا ہے اور ادھر سے جو آپ کے پاس یہ جو ایریز لکھے رہے ہیں آپ نے انڈر پاس کا جب ایریز آپ کا سٹارٹ ہونا ہے آپ نے اس میں سے یہ ایریز آپ نے ختم کرنا ہے یہ ابھی آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے ابھی ادھر ہمارے پاس ٹوٹل سینڈ کی بیک فیل کی جو کوئنٹٹیٹی ہے وہ ادھر ہم نے جسٹ اس کو پر ادھر لکھنا ہے اس کو آپ نے ادھر سے اوپر کر دینا تو ابھی کی اس میں جب کے پاس ہمیں جب آگے جائیں گے enomat کے اس کے بعد ہم نے اس کی آپ کوئنٹٹیٹی کی کوئنٹٹیٹی جو آپ نے ادھر آپ کے پاس کے انڈ کی کوئنٹٹی کی کوئنٹٹیٹی ہے اس کے بعد یہ سرٹ مληر پاس قوائنٹٹیٹی इदर आ रही है 6.03 वह आपने इसके अंदर इदर इंटर कार रही है 6.03 की quantity हमार पास send ki backfill की quantity इदर आ जाएगी तो आपने इसी तरीके से इसको बनाना है इसकी top slab को भी आपने बनाना है cross section के उपर इस तरीके से इदर बना ہوا ادھر ہمارے پاس جدھر بھی اس کا الیویشن جا رہا ہے اس کے حساب سے جدھر ہمارے پاس الیویشن ٹاپ سلیب کا ہے تو ٹو ٹوئنٹی پوائنٹ سیون سیون زیرو تو آپ نے ادھر سے آ جانا ہے ادھر پولی لائن کی کمال نہیں ہے زیرو کومہ ٹو ٹوئنٹی پوائنٹ سیون سیون آپ نے لڑانا ہے تو یہ آپ کو پاس ادھر آپ یہ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس سلیب کا ادھر ٹاپ لیول آ جائے گا ادھر اسی طریقے سے آپ نے اس سے اوپر یہ جو چیزیں جا رہی ہیں اس کو اپنے در سے ٹرم کر کے ان کو ختم کر دینا ہے فیلال اس کے بعد آپ نے اس کی ٹھکنس ٹاپ سلیب کی دیکھ لینا یہ کتنی آ رہی ہے ٹھکنس ہمارے پاس اس ٹاپ سلیب کی ہمارے پاس ٹاپ سلیب کی ٹھکنس آ رہی ہے نائن ہنڈیڈ کی آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس جو سلیب کی ٹھکوں تھنے سے ہی نائن ہنڈیڈ کی ادھر ہمارے پاس ہی ہمارے پاس اس کی سینٹر لیان جا رہی ہے گے دی رہا ہو اور آپ نے ادھر سے نائیڈ ہنڈیڈ نیچے اس کو پر لگا دینا ہے vomسرب لینا ہے آپ نے ادھر سрок کےGra dazzle سے اس کو اسی طریقے سے لگا دینا ہے ہے اور اندر سے آپ نے جو collection لائنز ہیں اس کو اپنے ادھر اسی طریقے سے اسے کو اسی طریقے گی اس کو چنفر بغیرہ دیکھ لیں تو وہ اس کا کتنا دیر ہے ڈرائن کے اندر 30 سنٹی ہے 40 سنٹی ہے جتنا بھی ہمینڈ رائن کو پڑھاتے ہیں اندر دیکھنے تو کدھر اس نے ہمیں 30 سنٹی کا یہ دیا ہوا ہے ادھر یہ ٹک دیا ہوا ہے اس نے اسی طریقے سے اس کا اینگل وہ دے رہا ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے سینٹو سینٹ اس کو بنا لینا ہے تو یہ پورا سیکشن آپ کا اسی طریقے سے یہ ریڈی ہو جائے گا سارا سیکشن آپ کا جو بھی آپ کے پاس ادھر بنے گا آپ کا قوانٹیٹی آپ نے قوانٹیٹی کو اسی طرح سے کلپلیٹ کر لینا ہے یہ آپ کا اسی طریقے سے کمپلیٹ سیکشن بن جائے گا آگر جتنا انڈر پاس کی آپ کی بیرن جاری ہوگی اپنے پلانر کے ساب سے جو آپ کو اس کی لینٹھ دی گئی ہوگی ادھر یہ آپ کا سیکشن سینٹو سینٹ اس طرح بنے گا اس کے بعد آپ نے ادھر آؤٹسائٹ کو پر آ جائنا ہے جتنا آپ کی ٹریفک آؤٹ ہو رہی ہے اس سے آپ نے سیم اینڈ تک آپ نے کراس سیکشن کو اپنے اسی طرح والز کے ساب سے بنا کے اور اس کی قوانٹیٹی کو کوئیٹ کر لینا ابھی ہم ادھر آتے ہیں تو آپ نے یہ کراس سیکشن سارے ادھر بنا دیں اس کو میں ادھر سے اوپن کر لیتا ہوں سارے سیکشن کو تاکہ آپ کا سامنے یہ پورا آ جاتے یہ میں پوری فائل آپ کو اس کے اندر ڈسکرپشن کا در رہ دوں گا لپس کمانڈ کو بھی رہ دوں گا اور اس کے باقی جو ایلیمٹس جو ضروری ڈرائنگز ہیں ان کو بھی مہدر رہ دوں گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے پوری کے پورے کراس سیکشن کی قوانٹیٹی آپ نے اسی طریقے سے کلپلیٹ کرنی جس طرح والز کی ہائٹ آپ کی اباب ہوتی جائے گی کم ہوتی جائے گی آپ نے جو ڈرائنگز کے اوپر جو لیوز دیئے گئے ہیں اس پر آپ نے یہ والز کو لڑا کے اس کا جسنس بنانے کے بعد جو جو ان سے ایریئے دے جا رہے ہیں وہ آپ نے ایریئے اگر لکھ دینے ہیں اور جو کٹ ایریئے ہیں کٹ ایریئے آپ کا سب سے اوپر آئے گا تو اسی طریقے سے یہ آپ کو پسند ہے پوری کے پوری ان کی کلکولیشن ساری میں نے کی ہے سارے کراس سیکشن کو آپ کو میں نے سچپ بیسٹ پورے کمپلیٹ بنا کے بتائیں کہ آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے تو آپ اسی طریقے سے اس کراس سیکشن کو آپ بنا کے اس کی قوانٹیٹی کو کلیم کر سکتے ہیں اور اس کا پورا میکٹ سیم تو سیم جگہ کار یہ ہی ہے تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا ہے تو اس کے بعد یہ ڈرائنز جو ہیں اس کی بھی میں کچھ آپ کو اس کے پی ڈی ایف کے اندر میں آپ کو اس کو دے دوں گا جس کی مدر سے آپ اپنے ورکنگ کو کر سکتے ہیں کر کے چیک کر سکتے ہیں ایڈنسل کی ڈیٹا فائلی میں آپ کو دے دوں گا سارا کچھ رہی ہے آپ نے اس کا لنک کے اندر چلے جانا ہے اور ادھر سے اس فائل کو آپ نے zip folder ہوئے گا اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اس سے پہلے میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب اور ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اللہ حافظ